اپیسوڈ کی شروعات ہماری فیمیل لیل لینٹ شاو کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو جاپان سے چائنہ جانے کے لیے ائرپورٹ پر ڈھوٹی ہوئی جا رہی ہوتی ہے دوسری طرف ہم میل لیڈ زوفے کو دیکھتے ہیں جو ایک کیوٹ سی ڈوٹر کا سنگل فادر ہے اُدھر لینٹو پلین میں بیٹھ کر بھی صرف اپنے بوئی فرنڈ کے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی جو اسے دھوکہ دیکھ کر چائنہ بھاگایا تھا اور یہاں یہ باپ بیٹی چائنہ ائرپورٹ پر ہوتی ہے اور یہاں ہماری کیوٹ سی یوان ائرپورٹ پر کھو جاتی ہے زوفے اسے جگہ جگہ ٹھون رہا ہوتا ہے جبکہ یوان ڈیڈ سے تو نہیں بلکہ ہماری فیمیل لیڈ لینٹ شاو کو مل جاتی ہے لینٹ اسے دیکھتے ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ بچی کھو گئی ہے آلتو یوان بھی اسے ساری بات بتا دیتی ہے تو لینٹ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک جگہ پر پیٹھ جاتی ہے تاکہ جب تک اس بچی کا فادر نہیں مل جاتا تب تک وہ بچی کا خیار رکھے اب بہت دھوننے کے بعد آخر کار زوفے کو یوان مل جاتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید لینٹ نے اس کی بیٹی کو کنیپ کرنے کی کوشش کی لینٹ بہت صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن زوفے اس کی ایک نہیں سنتا اور سیکیورٹی کو بھی اس پر ایکشن لینے کا بول کر چلا جاتا ہے اب ہمیں لین کے ریٹ دکھا جاتے ہیں جو جاپان میں ایک چائنیز ریسٹورنٹ چلاتے ہیں وہ لین کے چائنہ واپس آنے کے بہت اگینس تھے اس لیے انہوں نے ایک بار لین کا پاسپورٹ پر چھپا دیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو پائے اس لیے لین نہ چائنہ میں تھی اب لین یہاں آنے کے بعد اپنی بیسٹ فرنڈ ڈو کے پاس آتی ہے یہ دونوں تین سال بعد مل کر ایک دوسرے سے بہت خوش ہوتی ہیں دو لین سے اس کے بور فرنڈ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ کیسے کیسے کر کے وہ مجھ سے الگ ہو گیا اور جب ان کی سپریشن کی خبر لین کو پتہ چلی تھی تو وہ تو شوک میں ہی چلی گئی تھی ڈیڈ زیوے کا بھیجا ہوا لیٹر پڑتی ہیں تو اس میں یہ ہی لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں افورڈ نہیں کر سکتا اگر میں دو سال تک ریچ ہو گیا تو آ کر تم سے شادی کر لوں گا اور اگر ایسا نہ کر سکا تو مجھے ماف کر دینا یہ بڑھ گئے ڈیڈ بہت غصے میں آ جاتی ہیں ایکشلی ڈیڈ اس لڑکے کو پہلے بھی پسند نہیں کرتے تھے پھر بھی بیٹی کی خاطر انہوں نے اسے ایکسپٹ کر لیا تھا پھر ہمیں لین کی موم بھی دکھائی جاتی ہیں لین کے پیرنٹس کے آپس کے ریلیشن اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سپریشن ہو چکی تھی لیکن وہ لین کے لیے اکثر ان کے گھر آ جایا کرتی تھی اب جب لین زیوے کا کلو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو ایک شوپ کیپر نے اسے بتایا تھا کہ جس دن میں نے اسے لاس ٹائم دیکھا وہ اپنی موم سے بات کر رہا تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چائنہ چلا گیا ہو یہ سنکا ڈو کہتی ہے کہ کیا تم بھاگل ہو اس پر گھوڑے کے پیچھے اپنا گربہ چھوڑ کر یہاں چلی آئی لین کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے پرومیس کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اس پر ڈو کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی اگر وہ تم سے پیار کرتا تھا تو یہ سٹیپ کبھی نہ لیتا یہ سنکا لین کہتی ہے کہ میرا حوصلہ مت توڑو میں نے تو ڈیڈ کو بھی یہ بات پتہ لگنے نہیں دی کہ میں نے زیوے کو ڈھوننے کے لیے چائنہ موو کیا ہے میں نے اس پر ٹرسٹ کیا تھا اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا اس کی ضد دیکھ کر ڈو کہتی ہے کہ چلو چھوڑو سب اور گھر چلتی ہے لیکن لین اپنی فرسٹیشن دور کرنے کے لیے ڈو کے ساتھ سی پر آ جاتی ہے اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے اگلی صبح لین کافی اچھے موڈ میں لگ رہی ہوتی ہے اس نے اٹھ کر اپنی ڈو کے لیے بریک فاس بھی بنا دیا تھا جو دیکھ کر ڈو کو آج اس پر بہت پیار آتا ہے وہ خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے اس کو پتہ چلا کہ وہ جاپان سے کیوں بھاگا تھا تو وہ کتنے بیرس ہو جائیں گے لین اپسٹ ہو کر کہتی ہے کہ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں ڈو اسے بہت سمجھاتی ہے اور زیوے کے گھجانے سے اسے ساف ساف منا کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ابھی میں ڈیوٹی پر جا رہی ہوں اگر تم بورنگ فیل کرو تو میرے گھر کی صفائی کر دینا اور تمہارا اس گھر سے نکلنا آلاؤ نہیں ہے نیک سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ ڈو کے منع کرنے کے بعد جو لین زیوے کو ڈھونے اس کے محلے میں آ گئی تھی اور کچھ لیڈی سے اس کے گھر کا ایڈرس پوچھتی ہے اتنے میں یہاں زیوے کی ممی کو آتا دیکھ کر وہ آنٹیا لین کو بتاتی ہے کہ وہ رہی زیوے کی ممی لین ان سے بات کرتی ہے تو وہ بھی فوراں سے اسے پہچان جاتی ہے اور بڑی خوشی سے اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے موم لین سے کہتی ہے کہ ویڈیو کے مقابلے میں ریل میں تم زیادہ پریٹی ہو پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں زیوے نے مجھے تمہارے یہاں آنے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا پھر باتوں باتوں میں لین کو پتہ چلتا ہے کہ زیوے کا تو اس کے پیرنٹ سے بھی کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوا کچھ کلو نہ ملنے پر لین بہت اپسٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف زوفے اور یوان دکھا جاتی ہے یوان کوئی چیز لینے پاس میں ہی چلی جاتی ہے کہ تب ہی پیچھے سے ان دونوں کا اپس میں ٹاکرا ہو جاتا ہے اس پر زوفے لین کو سوری بولتا ہے کیونکہ یوان نے اسے سب سچ بتا دیا تھا کچھ دیر کے بعد جب یوان آتی ہے تو وہ لین کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے لین یوان کی موم کے بارے میں پوچھتی ہے تو یوان بتاتی ہے کہ میری موم نہیں ہے یہاں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یوان کی موم کے ڈیتھ ہوئی تھی یا وہ ان کو چھوٹ کر چلی گئی تھی ساتھ ہی ہمیں دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زیبے اپنی موم کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھا انفیکٹ اسی نے اپنی موم کو یہ سب بولنے کے لیے کہا تھا اب گھر آ کر لین کو ڈیٹ کی کول آتی ہے اور وہ اسے گھر واپس آنے کے لیے کہنے لگتے ہیں لین منع کر دیتی ہے تب ہی ویڈیو کول پر ڈوک کو دیکھ کر ڈیٹ کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلو کم از کم لین سیف جگہ پر ہے اور پھر لین صاف صاف انکار کر کے کول بند کر دیتی ہے ایکشلی لین اپنے ڈیٹ سے زیرا بھی نہیں ڈرتی تھی اور یہ باپ بیٹی کم اور فرنڈ زیادہ دیکھتے تھے نیک سین میں رات کو جب یہ کھانا کھانے باہر آتی ہیں تو وہاں لین کو ایک انکل کے مو سے کلینر کی جوب کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ ان سے بات کرتی ہے اور اگلے ہی دن وہاں لوکیشن دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی ہے ایکشلی لین نے ہوم اکنومکس میں سٹڈی کی تھی اب اسے ایک لیننگ سٹاف شاہیئے تھا تو وہ آ کر ایک ایجنسی میں پتہ کرتی ہے جہاں پر اس کی بات بن جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ لین کو اس کی سوشل میڈیا ویڈیوز کی وجہ سے بھی جانتے تھے اگلے دن لین سب گرلز کو لیے کام سٹارٹ کر دیتی ہے اور ہر روز بڑی محنت سے اپنا کام کرتی ہوئی دکھائی جاتی ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے وہ لین کے پیمنٹ لینے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی ہی غائب ہے جس نے اسے کام پر لگوایا تھا اب ایجنسی والا لڑکہ اسے ہیڈ کی کمپنی کا ایڈرس بتاتا ہے تاکہ لین وہاں جا کر پیمنٹ کی ریکاوری کر سکے وہ درہاں میں زوفے اپنی کمپنی میں کھڑا دکھا جاتا ہے لین جب یہاں پہنچتی ہے تو اسے دھوکے بعد سمجھ کر اس پر بہت غصہ نکالنے لگتی ہے زوفے اس ٹائم ڈرنک تھا لیکن وہ اسے اتنا بتا دیتا ہے کہ ہم نے تو کنسٹرکشن کرنے والوں کو پوری ایمیمنٹ کر دی تھی اور کلیننگ کا کام بھی انہی کے ذمہ تھا لیکن لین کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی جس پر یہاں سیکیورٹی گارڈز آتی ہیں اور لین کو وہاں سے لے جاتی ہیں اگلے دن لین پھر سے صبح صبح ہی زوفے کے آفیس پہنچ جاتی ہے پہلے تو وہ کل رات والی انسیڈنٹ پر اسے سوری بولتا ہے اور پھر پیار سے بتاتا ہے کہ وہ آدمی ہمارے کونٹیکٹ میں بھی نہیں ہے اب اسے ایک بزنس میل پر جانا تھا تو یہ لین کو سوری بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں یہ لوگ کھانا کم اور ڈرنک زیادہ کر رہے تھے زوفے اس سیچویشن سے بچنے کے لیے کھانا چھوڑ کر جب باہر آتا ہے تو وہاں اسے لین نظر آتی ہے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم میرا پیچھا کر رہی تھی لین اسے اس بات کا جواب دینے کی وجہ کہتی ہے کہ تم مجھے اس آدمی کو ڈھونے میں ہیلپ کیوں نہیں کرتے زوفے سمجھ آتا ہے کہ لین کو پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے یہ اسے اپنی جگہ ڈرنک کرنے کے لیے ہائر کر لیتا ہے اور ساتھ ہی لین اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لے گی اب لین اس کے ساتھ ہجاتی ہے اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کی جگہ ڈرنک کرتی ہے اس وجہ سے یہ اتنی ڈرنک ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ ست باقی کلائنٹس کو بھی بہت زیادہ ڈرنک کروا دیتی ہے اب سب ٹن پڑے ہوتے ہیں اور لین کے خراب حالت دیکھ کر زوفے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آتا ہے جب لین کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے پاس زوفے کو دیکھ کر غلط سمجھنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے میرے ست کیا 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 ہوگا اور اسے مانا شروع کر دیتی ہے تو یہ روک کر کل رات کا سارا سین بٹھاتا ہے کہ کل رات وہ کتنی ڈرنک ہو گئی تھی اور بولتا ہے کہ اگر ڈرنک نہیں کر سکتی تھی تو بولا کیوں تھا اور تمہاری غلطی کے وجہ سے سزا مجھے بگتنی پڑی تمہیں گھر لائے تمہارے گندے کپڑے اتار کر چینج کیے اور انہیں واش بھی کیا یہ سب سنکر لن کافی مبارس ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ پلیز میرے آدھے پیسے ہی لٹا دو میں ان ورکرز کو کیا جواب دوں گی زوفے کہتا ہے کہ میرا یقین کرو ہمارا اس معاملے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ سنتے ہی لن رونے لگ جاتی ہے زوفے اسے پانی دینے لگتا ہے لن روف ٹوپ پر کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے اتنے سارے ایکسپینسز ہیں اب میں ان کو کیسے پورا کروں گی اب یہ روتے ہوئے دیوار پر ووک کرنے لگتی ہے تب ہی نیچے کھڑا زو اسے دیکھ لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید لن سوسائٹ کرنے والی ہے یہاں کہ جلدی سے اپنے لوکر میں سے ایک لاکھ روپے نکالتا ہے اور اپنے اسسنٹ سے کہتا ہے کہ جلدی سے پولیس کو گول کرو پھر یہ پیسے لے کر درہ ہوا اس کے پاس آتا ہے اور اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے بولتا ہے کہ میری اور تمہاری سیچویشن اس وقت ایک ہی ہے میں تمہاری مشکل سمجھ سکتا ہوں پھر یہ اسے پیسے دکھاتا ہے تو یہ اس سے لے کر پیسے دیکھنے لگ جاتی ہے پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ تم ابھی ینگ ہو تمہاری فیملی بھی ہوگی اس ایج میں سوسائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ اس کے باتیں سنتی رہتی ہے اور پھر واپس اتر کر چپ چپ چلی جاتی ہے اور یہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا نیکسٹ یہ دو کو بتاتی ہے کہ زوفے نے اسے ایک لاکھ روپے دیے اور اب مجھے وہ واپس بھی کرنے ہے تم نے تو کہا تھا کہ کام کرو اور پیسے کماؤ لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا میں نے کام کیا اور مجھے پیسے بھی نہیں ملے یہ سیڈ ہو کر اپنے بوئی فرنڈ کو یاد کرنے لگ جاتی ہے دوسری طرف دائی گھر بیٹا ہوتا ہے تو وہاں گا جاتی ہے اور اس کے ساتھ بیچھ آتی ہے اسے ہگ کر کے سیلفی لیتی ہے ایکشلی یہ دونوں ایک ایگریمنٹ کے وجہ سے ساتھ رہتے تھے یہاں لین ڈرنک ہوئی ہوتی ہے اور اپنا سارا گستہ پنچ بیک پر نکال رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دائی تم جہاں بھی چھپے ہو میں تمہیں ضرور ڈھون لوں گی تو دو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کھیل کا ٹائم پر سو جانا نیکسٹ ہے زوفی اپنے آفیس میں بیٹھا میٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں لین آتی ہے یہ آ کر اسے دوسرے ہال میں لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم تو بہت جلدی پیسے واپس کرنے آ گئی ہو تو یہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ویسے واپس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ایکشلی میں تمہیں سوری اور ٹھینکس کرنے آئی تھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کنسٹرکٹر پر کیس کر دیا ہے کیونکہ مجھے بھی بہت لوس ہوا اور مجھے تمہیں ایک لاکھ بھی دینا پڑا اس پر یہ کہنے لگتی ہے کیا مجھے اپنے پاس جوب پر رکھ سکتے ہیں میں سب کچھ کر لیتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی پوسٹ نہیں ہے اس پر یہ کہتی ہے کہ میں تو خود جلد سے جلد تمہارے پیسے لٹھانا چاہتی ہوں لیکن جوب حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے تو یہ کہتا ہے کہ کیا میری شکل سے میں تمہیں پاگل دیکھتا ہوں تو یہ ہیزیٹیٹ ہو کر کہتی ہے کہ ہاں ویسے تھوڑے سے ہو پھر یہ کچھ سوچ کر کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام یوان ہے میں نے اس کی کیر کے لیے بہت ساری نینیز رکھ کر دیکھ لی ہیں لیکن کوئی بھی اسے ڈیل نہیں کر پایا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمہارے صد خوش تھی تو یہ فوراں سے کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں اس کی نینی بننے کے لیے تیار ہوں اس پر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن لیٹ مت ہونا کل سے گھر آ جانا اب یہ جانے لگتا ہے تو یہ اسے روک کر سیلری کا پوچھتی ہے اور اچھی سیلری کا سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے زوفی یوان کو کھانا لاکہ دیتا ہے اور ٹی وی بند کر دیتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتی ہے اس کی ناراضگی کے وجہ سے اسے پھر سے ٹی وی چلانا پڑتا ہے تب ہی دور بیل ہوتی ہے اور زوفی دیکھتا ہے کہ لین آئی ہوتی ہے اس کے لیٹ آنے پر یہی سے ڈانٹنے لگ جاتا ہے اور خود بھی لیٹ ہونے کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے اب آفیس آ کر یہ نیو پروڈکٹ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے پھر اسسٹنٹ آتا ہے اور اسے فائل دے کر بتاتا ہے کہ ہمارا ڈیزائن ریزیکٹ ہو کر واپس آ گیا اس ان کا یہ شوق ہو جاتا ہے اسسٹنٹ بتاتا ہے کہ پارٹی بھی نے اپنی انویسٹمنٹ کو روک لیا ہے اور پارٹی اے کا مینیجر ریزائن کر کے چلا گیا پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم اس ڈیزائن کی پھر سے بریفنگ کریں یہ سب سنکر زوفے گستہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اگر مینیجر جلا گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمارا ایگریمنٹ کمپنی کے ساتھ تھا نہ کہ مینیجر کے ساتھ اور میں اس سے بریف کرنے میں پھر سے اپنا ٹائمز آیا کیوں کروں اس میں بہت محنت لگے گی ایکشلی زوفے کو کچھ در پہلے سے لوز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہائپر رہنے لگا تھا پھر اسسن سمجھاتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے پروجیکٹ کی مارکٹ بہت بڑی ہے اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو یہ کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں لیکن یہ پروجیکٹ پہلے ہی بہت ٹائم لے چکا ہے اب جسے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا دوسری طرف گھر پر لینی یومان سے کہتی ہے یہاں زوفے بادش میں گریو پر آتا ہے اور وہاں پھول رکھتا ہے یہ گریو اس کی وائف کی تھی جس کے ڈیتھ ہو چکی تھی یہ اسے یاد کر کے سیٹ ہو جاتا ہے اب یہ گھر آتا ہے تو لین کھانا لے کر آجاتی ہے اور پھر یہ وان گھسے سے کھانا کی راہ دیتی ہے اور بجتمیزی کر کے چلی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر زوفے لین پر گھسا کرنے لگتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کیار کرنے کا کہتا تھا تو یہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسے کیا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم نے زور زبردستی کی ہوگی اگر تم اسے نہیں سنبھال سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ پھر گصہ آنے پر یہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ پروبلم یومان میں نہیں تم میں ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے سکھانا بند کرو اور نکل لیاو یہاں سے اس پر یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی لیکن میں جلدی ہی تمہیں تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گی اتنا کہہ کر یہ چلی جاتی ہے دوسری طرف زیوے لین کی ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور فوراں کامنٹ کرتا ہے وانگ لین کو بتاتی ہے تو یہ اسے ایک سوال پوچھنے کا کہتی ہے جب یہ سوال کرتی ہے تو یہ صحیح آنسر کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لین پھر سے اسے ملنے کو تیار ہو جاتی ہے اور پھر اسے ایک جگہ پر آنے کا کہتی ہے نیکس ان میں یہ دونوں زیوے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد زیوے بھی وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن اپنا کنٹریکٹ یاد آنے پر یہ لین کے سامنے نہیں جاتا اور دوڑ کھڑا اسے دیکھتا رہتا ہے نیکس دے زوفے یوان کے لیے بریک فاسٹ لے کر آتا ہے لیکن یہ کھانے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لین ہی چاہیے تو یہ کہتا ہے کہ میں اسے بھی بیس نینی ڈون کر لاؤں گا لیکن یوان اپنی زد نہیں جھوڑتی یہاں لین بھی اپنی ضرورت کے لیے پھر سے زوفے کے گھر کے باہر آ جاتی ہے اور اسے کال کر کے سوری کرتی ہے یہ سنتے ہی زوفے مان جاتا ہے اور پھر یوان کو بھی بتاتا ہے کہ آپ کی نینی واپس آ گئی اسے دیکھ کر یوان بہت خوش ہو جاتی اور اسے حق کر لیتی ہے نیکس دین میں یہ گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے اور صفائی کرتے کرتے سٹور روم میں پہنچ جاتی ہے یہاں اس سے کچھ پینٹنگز ملتی ہیں اور وہیں ایک کوٹ بھی ملتا ہے جو کہ ایکچلی یوان کی موم کا تھا جب یہ لے کر نیچے آتی ہے تو یوان یہ دیکھ کر پکڑ لیتی ہے اور اسے سمیل کرنے لگتی ہے اور لین کو بتاتی ہے کہ یہ میری موم کا ہے یہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور پھر لین سے کہتی ہے کہ آپ یہ ڈیڈ کو مت بتانا کہ یہ ہمارا سیکرٹ ہے تو لین بھی مان جاتی ہے اب رات میں جب زوفے آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لین نے بہت اچھے سے یوان کا خیار اکھتا تھا اور اسے سلاب بھی دیا تھا کچھ دیر کے بعد جب لین نیچے آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم بہت اچھے سے کام کر رہی ہو سچ بتاؤں تو تمہارے آنے کے بعد مجھے کافی سکون مل رہا ہے تو یہ بھی موقع دیکھ کر کہہ دیتی ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی ہیں آپ بھی شورٹ ٹیمپر ہیں اور بات کرتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں تو یہ کہتا ہے کہ میرے کام میں آج کل تھوڑا لوس ہو رہا ہے بس اسی کو ڈیل کرنے میں سٹریس زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر میں گستے سے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں اس پر یہ کہتی ہے کہ یوان میں اپنی موم کی وجہ سے بدلاؤ آ سکتا ہے اس پر یہ کہتا ہے کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہرٹ نہ ہو اس لئے میں اسے اس کی موم کے بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ اگر اسے زیادہ پتہ چلا تو وہ روئے گی اور کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے پھر یہ اس کے کیر کرنے کا تینکس کرتا ہے اور لین بھی چلی جاتی ہے نیکسٹ ہے جب یہ یوان کے پاس آتی ہے تو زوفے اسے بہت غصے سے ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کوٹ کہاں سے لیا جب یہ آکر دیکھتی ہے تو یوان رو رہی ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ میں نے ہی دیا تھا تو زوفے اس پر بھی غصہ کرنے لگتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میں کل صفائی کر رہی تھی تو مجھے یہ سٹور سے ملا اس پر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں ہائندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا یہ وارننگ دیکھ کر چلا جاتے ہیں اور لینی یوان کو چپ کر وانے لگ جاتی ہے نیکسین میں یوان بھی نہ بتائے پھر سے اکر اپنی موم کے کپڑے دھوننے لگ جاتی ہے جب لینی اس کے پیچھے آتی ہے تو یہ سٹور روم میں بھاگ کر خود کو بند کر لیتی ہے یہاں آفیس میں زوفے اپنے کام کو لکھ کر پریشان ہوا ہوتا ہے اور پھر کیمرہ ان کر کے گھر کے سچویشن دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یوان سٹور روم میں ہے اور لینی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف لین کسی طرح دھکا لگا کر دھور اپن گھر لیتی ہے اور یوان کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے جس پر یوان بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد زوفے گھر آتا ہے اور اسے ڈانٹنے لگ جاتا ہے تو یہ اس سے سارا معاملہ بتاتی ہے کہ یہ خود وہاں چھپ گئی تھی اور باہی نہیں آ رہی تھی تو یہ کہتا ہے کہ تم بچے کا خیار رکھی نہیں سکتی کیونکہ تم ریسپونسیبل نہیں ہو یہ سنکالن کہتی ہے کہ مجھے ڈانٹنے سے پہلے خود کو سمجھاؤ اور گھسہ گھر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور ڈیڈ کو گھسے میں دیکھ کر یوان رونے لگ جاتی ہے تو زوفے اسے کنسول کرتا ہے پھر جب زوفے نیچے آتا ہے تو اسے لین روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو گھرڈنگ نہیں آتی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی موم کو کتنا مس کرتی ہے آپ کے لیے وہ صرف ایک کپڑا ہو سکتا ہے لیکن یوان کے لیے وہ اس کی موم ہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم صرف بیبی سیٹر ہو تو بس وہی کام کرو اس پہ یہ کہتی ہے کہ تم ایک بچے کی فیلنگز نہیں دبا سکتے تمہیں لگتا ہوگا کہ تم اسے پروٹیکٹ کر رہے ہو لیکن ایسا نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ یوان میری بیٹی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے اپنی ہمددی اپنے پاس رکھو اور آئندہ میری فیملی میٹرس میں دخل مت دینا نیکس ان میں لین اور یوان دونوں گھرڈن میں بیٹھی ہوتی ہیں تو یوان اپنی موم کو یاد کر کے سیٹھ ہونے لگتی ہے اس پر لینی سے کنسول کرتی ہے کہ تمہاری موم تمہیں بہت پیار کرتی ہے اور اس لیے وہ تم سے ڈریم میں ملنے آتی ہے اس پر یہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ موم تو مر چکی ہے تو یہ اسے سمجھاتی ہے کہ جب تک آپ اپنی موم کو یاد رکھو گی تب تک وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گی اس پر یوان کچھ سوچتی ہے اور موم کہہ کر اسے حق کر لیتی ہے لینڈو کو بتا رہی ہوتی ہے کہ زو کے سامنے اگر اس کی وائف کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا جائے تو وہ بہت گصہ کرتا ہے لیکن میں جب بھی یوان سے ملتی ہوں وہ پہلے سے زیادہ میری اوبینینٹ ہو جاتی ہے اور سب نوٹ کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایکچلی زوفے صرف اپنی بیٹی کو لے کر ایکسکیوز بناتا ہے اصل میں وہ ریالیٹی کو فیس نہیں کر پا رہا نیکسٹ ہے جب لینڈ زوفے کے گھر آتی ہے تو یوان بہت معصوم بنی ہوتی ہے پہ یوان خود سے ڈانس کر رہی ہوتی ہے تو لینڈ اس کی ویڈیو بنانے لگ جاتی ہے دوسری طرف زوفے اپنے کام کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے کچھ تیر کے بعد اسے وہ ویڈیو ملتی ہے جب یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ یوان کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتا ہے پھر اسے لینڈ کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ بناوٹی نہیں یہ تمہاری بیٹی کا ریال فیس ہے اور اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ پروبلم یوان میں نہیں بلکہ تم میں ہے اور میرے مطابق تم سٹریس اور ٹرومہ سے گزر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہیں گصہ آتا رہتا ہے اور تم آہستہ آہستہ پاگل ہونے لگتے ہو میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف پرداشت کرنی پڑ رہی ہے پر اصل میں تم ان یادوں کو فیس کرنے سے ڈرتے ہو یہ چپ چپ اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور جب اسے گصہ آنے لگتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ اگر تم خود کو ٹرچر کرنا چاہتے ہو تو کرتے ہو لیکن ان سب سے یوان کو بہت نقصان ہوگا یہ گصے سے فون پھینک دیتا ہے اور نیک سین میں اسسٹنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنگ کرتا ہے اور پھر ڈرنگ ہونے کے بعد اس پر اپنا گصہ نکالنے لگ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد اسسٹنٹ اسے گھر لے آتا ہے اسے ڈرنگ دیکھ کر لین جلدی سے ہیلپ کرتی ہے اور اسے صوفہ پر لٹا دیتی ہے کچھ دیر کے بعد جب یہ گھر سے جانے لگتی ہے تو زوفے کی بلینکٹ ٹھیک کر دیتی ہے تب ہی زوفی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شین تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ایکچلی ڈرنگ ہونے کی وجہ سے یہ ہوش میں نہیں تھا اور رونے لگ جاتا ہے تو لینی سے کنسول کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور ارام سے اپنا ہاتھ چڑوا کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف زیوے اور ونگ ہوسپٹل میں گرینما سے ملنے آتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میرے بزنس کو سنبھالنے والی صرف میں ہی تھی لیکن اب میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور پھر یہ زیوے کو وہ کام سمجھانے کا کہتی ہے یہ نہ کہتا کہ اس سے پہلے ہی گرینما کہہ دیتی ہے کہ میں اسسسٹنٹ کو بتا دوں گی اور وہ تمہیں سب گائیڈ کر دے گا نیکسٹ ایلین زوفے کے گھر ہوتی ہے تو وہاں اس کا فرنڈ بھی آجاتا ہے اسے بہت سارا سامان دیتا ہے تب ہی وہاں یوان بھی آجاتی ہے پھر یہ ان کے ساتھ فلارس والی شوپ پر آتی ہے اور اسے بھی وہی فلارس پسند آتی ہیں جو اس کی موم کو پسند تھے پھر یہ گھر لاکر انہیں پورٹ میں سجا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی زوفے آجاتا ہے اور یہ دیکھ کر بھڑک جاتا ہے یہ جلدی سے پورٹ اٹھاتا ہے اور باہر پھینکنے چلا جاتا ہے یوان ڈر جاتی ہے تو لینی سے اوپر بیج دیتی ہے اور پھر زوفے لین سے کہتا ہے کہ تم یہ فلارس آئیدہ کبھی اس گھر میں مت لانا اس پر یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یوان کی موم کو یہ بہت پسند تھے آخر تم کس چیز سے اتنا بھاگ رہے ہو تو یہ کہتا ہے کہ اپنی لیمٹ کروس مت کرو یوان کی موم کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں اس پر یہ کہتی ہے کہ میرا بھلے ہی کوئی لینا دینا نہ ہو لیکن یوان کا ضرور ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو تم اس کا فیوچر برباد کر دوگے اس پر زوفے گسے سے کہتا ہے کہ میری پرسنل لائف میں انٹرفیہ کرنے کی جرت کیسے کی تم نے میں تمہیں ابھی کی ابھی جوب سے فائر کرتا ہوں اس پر یہ بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں میں بس تمہارے پیسے واپس کرنے کے لیے یہاں کام کر رہی تھی اتنا کہہ کر یہ چلی جاتی ہے پھر یہ گھر آ کر سارا گسہ اپنے فرنڈز پر اتارتی ہے اور یہ بچارے دیکھتے رہتے ہیں پھر یہ سیڈ ہو کر اپنے ڈیڈ کو کول کرتی ہے اسے دیکھ کر ڈیڈ کافی خوش ہوتے ہیں اور اسے سیڈ ہونے کی وجہ پوچھتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ میں نے یہاں آ کر بہت کچھ فیس کر لیا پہلے مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں سب لوگ ڈیڈ کے جیسے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے رہتے ہوں گے پر ہم مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اتنا سن کر یہ رونے لگ جاتی ہے اور کال بند کر دیتی ہے نیکسٹ یہ زفے کھانا بناتا ہے اور یوان کو کھانے کے لیے کہتا ہے اور خود ریڈی ہونے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر یوان اور سیڈ ہو جاتی ہے اور پھر ڈیڈ کا سیل دیکھ کر یہ لین کو کول کر دیتی ہے اور اسے گھر آنے کو کہتی ہے لین منا کرتی ہے تو یوان کہنے لگ جاتی ہے کہ ڈیڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے میری موم بھی میرے ساتھ نہیں ہے اس کی باتیں سن کر لین پھر سے پولائٹ ہو جاتی ہے پھر زوفیہ کا یوان کو ڈانٹتا ہے کہ تب ہی ڈور بیل ہوتی ہے یوان جلدی سے ڈور اوپن کرتی ہے تو لین نائی ہوتی ہے یہ اسے دیکھتے ہی حق کر لیتی ہے اور لین بھی خوشی سے اسے اٹھا لیتی ہے اور لاکر کھانے والی ٹیبل پر بٹھاتی ہے خود بھی زوفیہ سے سوری کرتی ہے تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں بھی پریشانے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا پھر یوان زوفیہ کو بہت پیار سے بائے کرتی ہے جو دیکھ کر زوفیہ ریلیکس ہو جاتا ہے اب لین یوان کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناتی ہے جو یوان کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ اسے دیکھ کر ہوش ہو جاتی ہے یہاں زوفیہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ڈیزائن ریجیکٹ کیوں ہو رہے ہیں تب ہی اسے ویڈیو ملتی ہے اور یہ دیکھتا ہے تو یوان اسی گھر میں کھیل رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر زوفیہ کو آئیڈیا مل جاتا ہے پھر یہ میٹنگ میں آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ ایکشلی ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ بچوں کو ٹوائز میں کیا چاہیے ایکشلی زوفیہ کی کمپنی بچوں کے ٹوائز اور کنڈر گارڈنز بناتی تھی پھر یہ انہیں اپنا آئیڈیا بتاتا ہے اور اس کی ساری انفو شیئر کرتا ہے اس آئیڈیا سے ہیڈ بہت امپریس ہو جاتی ہے دوسری طرف لینر یوان کائٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یوان بھی لین کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے ایکشلی وقت گزرنے کے ساتھ تھا یوان اور لین کی بانڈنگ بہت اچھی ہوتی جا رہی تھی پھر رات میں زوفے لین سے پوچھتا ہے کہ کہ یوان کے کپرے تم نے واش کیے تھے تو یہ کہتی ہے کہ ہاں پھر یہ جانے لگتا ہے تو یہی سے روک لیتی ہے اور بہت پولائٹلی پوچھتی ہے کہ تم اپنی وائف کی یادوں کو کیوں مٹانا چاہتے ہو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یوان پینفل میموریز کے ساتھ زندگی گزارے اس پر یہ کہتی ہے کہ میں چانتی ہوں یوان کے لیے اس کی اموم کی میموری بہت خاص ہے اگر تم اس کے ساتھ شیئر کروگے تو اس کے دل میں ہمیشہ اس کی اموم زندہ رہیں گی اگر ایک دن یوان واقعی میں اپنی موم کو بھول گئی تو تمہیں نہیں لگتا کہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا یہ سن کر زوفے کو کچھ کچھ سمجھ آنے لگتا ہے نیکسٹ ایلین ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں زوفے آ کر انہیں روکتا ہے اور اس پرسن سے وجہ پوچھتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس لیڈی کو ذرا تمیز سکھاؤ یہ بہت بتتمیزی کرتی ہے اس پر لین بتاتی ہے کہ یوان کی ان کے بچوں کے ساتھ کیلتے ہوئے لڑائی ہو گئی تھی یہ سب دیکھ کے یہ پرسن اور زیادہ چڑھائی کرنے لگ جاتا ہے تو زوفے اس سے سوری کرتا ہے جس سے وہ پرسن کہتا ہے کہ اس بچی کی موم سے کہو کہ اسے تمیز بھی سکھائے اس ان کا یوان کہتی ہے کہ میری موم اب بھیون میں ہے اس ان کا پرسن خاموش شمندہ ہو جاتا ہے اب گھر آ کر زوفے لین کو سٹور روم میں لے کر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہاں میری وائف کی یادوں سے جوڑی ہر چیز موجود ہے یہ بتاتا ہے کہ میں میری وائف سے انٹرنیٹ پر ملا تھا اسے میرا آٹ کرنا بہت پسند تھا ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اسے پرپوس کیا لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میری کیڈنیس فیل ہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد تم ہمیشہ دکھی رہو لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اسے مناتا رہا پھر ہم نے شادی کر لی لیکن شادی کی کچھ یہ مہینوں کے بعد اس نے بیوی لینے کا سوچا لیکن میں اس سے راضی نہیں تھا کیونکہ اس کی حالت بہت نازک تھی اور پھر ایسے ہی وہ وقت آ گیا جب یوان پیدا ہوئی میں بہت خوش تھا پھر جب ڈکٹر نے مجھے بتایا کہ میری وائف نہیں رہی تو بس تب سے میری زندگی اندھیرے میں چلی گئی وہ جاتے ہوئے مجھ سے میرا سب لے گئی اور مجھے ویرانے میں چھوڑ دیا اسی اتنا سیٹ دیکھ کر لین کہتی ہے کہ شین نے تمہیں یوان گفٹ میں دی نہ کہ اس نے تمہیں پچتاوا دیا بلکہ تمہیں تو اس کے ذات خوش رہنا چاہیے اگر تم ایسے ہی اپنا درد چھپاتے رہے تو یہ تم دونوں کے لئے بہت برا بن جائے گا پھر یہ اس سے کہتی ہے کہ اس درد کو مٹانے میں میں تمہارا ساتھ دوں گی مجھے سب بتا کر تم نے پہلا سٹیپ لیا ہے اور اب آگے کے سٹیپس میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے لوں گی تم یوں سمجھ لو کہ تم ایک پیشنٹ ہو اور میں ڈکٹر نیکسٹ ایلین یوان اور زوفے کو کہتی ہے کہ اجھ تم دونوں کو میرا کھا ماننا ہوگا تو یوں ان فورن سے ہاں بول دیتی ہے پھر یہ بتاتی ہے کہ آج سے تم دونوں سیلو ٹیپس یوز نہیں کروگے زوفے ڈیس ایگری کرتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ تم ٹیپ کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے اس کے بینا ہی اتنے بڑے ہوئے تو اب بھی اس کے بینا رہ لوگے پھر یہ انہیں پارک میں لے کر آتی ہے جہاں آنٹیز یوگا ڈانس کر رہی تھی اب یہ زوفے کو بھی ان کے ساتھ یوگا کرنے کا کہتی ہے تو اسے کرنا پڑتا ہے اسے دیکھ کر لین اور یوان ہسنے لگ جاتی ہیں اور پھر خود بھی ان کے ساتھ یوگا کرنے لگتی ہیں آج زوفے یوان کے ساتھ بہت خوش لگ رہا تھا پھر یہ اسے بتاتی ہے کہ تم بریک فاسٹ بناوگے گھر صاف کروگے یوان کے ساتھ کھیلوگے اور اسے سٹوریز بھی سناوگے اب یہ اپنی ڈیلی روٹین میں یہ سب کرتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اسی روٹین سے یوان اور زوفے کلوز آ جاتی ہیں پھر ایک دن یہ انہیں گارڈن میں لے کر آتی ہے جب زوفے یہ دیکھتا ہے تو یہاں آنے کی وجہ پوچھتا ہے اس پر یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم تمہاری وائف دونوں کو یہاں آنا بہت پسند تھا تو اسے اپنا بتایا ہوا وقت یاد آنے لگتا ہے اس پر یہ کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اب تمہارا ڈر پھر سے پیار میں بدل جائے گا اور تم اپنے ڈر سے ازاد ہو جاؤ گے تب ہی یوان بین فلارس کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے جب زوفی یوان کن پھولوں میں کلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے ریلائس ہو جاتا ہے کہ میں کتنی غلط ہی کر رہا تھا پھر گھر آنے کے بعد جب زوفی اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتا ہے تو سامنے دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے ایکشلی لین نے دیوار پر زوفی کی وائف کی پکچر لگائی تھی جب یوان پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہاری موم ہے پھر یہ اسے گود میں اٹھا لیتا ہے اور یوان اپنی موم کی پکچر کو دیکھتی رہتی ہے آخر کار زوفی نے ریالیٹک ایکسپٹ کر ہی لیا تھا پھر لین نے انہی اپنی سٹوری بتاتی ہے کہ جب میری موم ہم سے الگ ہو گئی تھی تو مجھے میرے ڈیڈ نہیں سنبھالا وہ مجھے اکثر پارک میں لے جایا کرتی تھے پھر جب میں تھک جاتی تو میں زمین پر ہی بیٹھ جایا کرتی تھی نیکسٹ ایلین زوفی کو سوئے رہنے کا ٹاسک دیتی ہے تاکہ اس کا مائنڈ فریش ہو تو یہ بتاتا ہے کہ مجھے میرا کام کل سبمٹ کروانا ہے میں بھلا کیسے سو سکتا ہوں اس پر یہ کہتی ہے کہ اگر آرام نہیں کروگے تو کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاؤگے اس لئے اب ریلیکس ہو کر سو جاؤ اب یہ سو جاتا ہے اور پھر خود کو دریم میں کھولے آسمان کے نیچے ریٹا ہوا دیکھتا ہے نیکسٹ ان میں لینے سے بتاتی ہے کہ تمہارے کام کی ڈیڈ لائن میں ابھی چھ گھنٹے رہتے ہیں اب تم اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہو پھر یہ اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے اور بلکل فری مائنڈ اور فوکس کے ساتھ کرتا ہے نیکسٹ یہ آفیس آ کر اپنے پریزنٹیشن دیتا ہے اور انہیں اپنے ڈیزائنز دکھاتا ہے اور ان کا یوز بھی بتاتا ہے کہ کیسے بچے ان کے ساتھ نئی چیزیں سیکھیں گے اور کمفرٹیبل بھی رہیں گے یہ سب دیکھ کر سب کو اس کے ڈیزائنز بہت پسند آتے ہیں پھر یہ اپنے کیبنٹ میں آتا ہے تو لینے سے پوچھتی ہے کہ تمہاری پریزنٹیشن کیسی رہی تو یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں کامیاب رہا اس پر لین بھی خوش ہو جاتی ہے یہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ میں تمہاری وجہ سے خود کو پہچان پایا ہوں مجھے تو لگنے لگا تھا کہ اب میرا کریئر ختم ہو جائے گا پھر یہ اسے تھینکس کرتا ہے اور دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف زوفے کا آرٹیکل زیوے بھی دیکھ لیتا ہے نیکسین میں لین اور زوفے اکٹھے بیٹھے ہوتی ہیں تو زوفے کہتا ہے کہ تم نے ان دنوں بہت محنت کی اور ہمارا بہت اچھے سے خیار رکھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم یہاں اپنے بوئی فرنڈ کو ڈھونے آئی تھی پھر یہ بتاتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا جب میں اپنی موم سے بہت نفرت کرتی تھی بار اور پب میں جایا کرتی تھی اور وہاں ڈرنک بھی کر لیا کرتی تھی اور جب مجھے پہلی بار زیوے ملا تھا تب میں ڈرنک تھی تب مجھے زیوے نے آکر دیکھا اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے ہسپٹل لے کر گیا اور ساری رات میرا خیار رکھا یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے اس نے مجھے صدھارا اور میرا کانفیڈنس پڑھایا اور پھر میں نے سب غلط کام چھوڑ دیئے یہ سب سن کر زوفے کہتا ہے کہ اس نے تمہیں سیو کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا پہلے تم خود سے پوچھو کہ کیا تم واقعی اسے لائک کرتی ہوئی یا نہیں ہاں یہ صرف تمہاری اچھائی ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس سے ملنے سے پہلے مجھے میرے زندگی پسند نہیں تھی بس وہ میرے قابل بننا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ مجھے زیادہ ٹائم نہیں دے پایا مجھے بچپن میں بہت بولی کیا جاتا تھا جس وجہ سے میں اکیلی ہو گئی لیکن زیوے نے میرا بہت ساتھ دیا اس نے مجھے سنبھالا میرا اکیلہ پندور کیا جب مجھے پوری دنیا نے ٹھکرایا تھا تو اسی نے میرا ہاتھ دھما تھا اس لئے میں اسے دھوننا چاہتی ہوں نیکسٹ زوفے ایک ریسٹورنٹ میں آتا ہے یہاں اس کی زیوے سے میٹنگ ہوتی ہے زیوے اسے اپنا کارڈ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے تمہارا آرٹیکل پڑا تھا مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ لگا ایکشلی ہم کنسٹرکشنز کا کام کرتے ہیں جلد ہی ہمیں آپ کی بھی ضرورت پڑے گی ہم چائنہ ریسٹورنٹ تیار کرنے والے ہیں پھر یہ اسے اپنے ڈیزائنز دکھاتا ہے یہ دیکھ کر زوفے اسے ٹرسٹ کرنے کے لئے تھینکس کرتا ہے نیکس سین میں زوفے کے لئے ایک پارسل آتا ہے لین اسے بتاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی اوپن کر لو جب یہ اوپن کرتی ہے تو اس میں اسے زیوے کے نام کا کارڈ نکلتا ہے جسے دیکھ کر لین سٹک ہو جاتی ہے پھر اسے زوفے بتاتا ہے کہ یہ میرا نیو کلائنٹ ہے پھر جب یہ لین کا چہرہ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بوئی فرنڈ کا نام بھی زیوے ہی تھا یہ اسے پکچر دکھاتی ہے تو یہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ ہاں یہ وہی لڑکا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اپنی فیونسی کے لئے ایک ریسٹورنٹ تیار کروانا ہے یہ سننکا لین شوک ہو جاتی ہے اور پھر ساتھ میں سیڈ بھی اب یہ گھر آ کر دوکو سب بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی نیکس سین میں زوفے لین کو زیوے کا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بار ملنے سے پہلے سوچ لو تو یہ کہتی ہے کہ میں بس اس کے مجھ سے سننا چاہتی ہوں دوسری طرف زیوے گرینما کے پاس آتا ہے اور انہیں ریسٹورنٹ کے لئے ڈیزائن دکھاتا ہے جب گرینما دیکھتی ہیں تو پہچان لیتی ہیں کہ یہ تو زوفے کے ڈیزائنس ہیں انہیں یہ بہت پسند آتی ہیں پھر اسے لین کی کول آتی ہے اس کے مجھ سے لین کا نام سن کر وانگ شوک ہو جاتی ہے اور اسے گرینما کے سامنے بات کرنے سے منع کر دیتی ہے اور اسے کال بھی کاٹنی پڑتی ہے لین پھر سے ٹرائے کرتی ہے تو یہ کول آٹینڈ نہیں کرتا اور اس پر لین رونے لگ جاتی ہے اب گھر آ کر وانگ زیوے کو ڈانٹن لگ جاتی ہے کہ تمہیں ہمارا ایگریمنٹ یاد رکھنا چاہیے تھا آخر تمہاری گرل فرنڈ کو تمہارا نمبر کیسے پتا چلا اسے پھر سے کول آنے لگتی ہے تو آگے اسے لین بولتی ہے یہ بات سٹارٹ کرتا ہے تو آگے اسے کال بند کرنے کا کہنے لگ جاتی ہے پھر یہ اسے ریسٹارٹ پر ملنے کا کہتا ہے نیکسٹ زوفے یوان ایک ریسٹارٹ پر کھانا کھانے آتے ہیں زوفے واشروم کے لیے باہر آتا ہے تو اسے وہاں لین بیٹھی مل جاتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں زیفے بھی آ جاتا ہے اور انہیں بات کرتا دیکھ لیتا ہے کچھ دیر کے بعد یہ لین کے پاس آتا ہے تو یہ اسے پوچھتے ہے کہ تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے اس پر یہ اسے سوری کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ تم میرے زیوے نہیں ہو کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا تو یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ زیوے پور تھا جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی رہنے کو لیکن اب مجھے گورڈ نے موقع دیا ہے اور میں کامیاب بھی ہوں تم جسے پہلے جانتی تھی وہ صرف ایک ہی لوین تھا تو یہ کہتا ہے کہ پھر تب تم نے مجھے خود پر یقین کرنے کا کیوں کہا اب میں کس پر یقین کروں تم تو کہتے تھے کہ اچھا سٹیٹس پیسہ وغیرہ پیار کے لئے ضروری نہیں ہوتا یا خاموشی سے سنتا رہتا ہے اور بھی کہتا ہے کہ میں پہلے جیسا نہیں بننا چاہتا تو یہ پوچھتی ہے کہ یا تم ابھی مجھ سے پیار کرتے ہو تو یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا یہ اٹھ کر جانے لگتی ہے تو یہ اسے روکنے لگ جاتا ہے زوفے بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے یا کر زیوے کو روکتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی تھی نا جس نے اسے میرا نمبر دیا تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی فیونسی کے سطح سے بھی کیسے کر سکتے ہو اس پر یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں اس کی بہت فکر ہے نا تم دونوں ساتھ میں اچھے بھی لگ رہے ہو جب یہ بہت زیادہ بول جاتا ہے تو زوفے اس سے پنچ مار دیتا ہے اس پر زیوے کو بہت غصہ آتا ہے پھر یہ اسے ٹونٹ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے پھر لین زوفے سے کہتی ہے کہ تمہاری اپیرنس نے اسے غلط فہمی میں ڈال دیا ورنہ وہ ایسا نہیں تھا ایکشلی لین کو خود یقین نہیں ہو رہا تھا زوفے کہتا ہے کہ میں صرف تمہیں سیو کرنے آیا تھا دوسری طرف زیوے اپنے کونٹریکٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر لین کو کچھ نہیں بتا پا رہا تھا اب لین سیٹ ہو جاتی ہے اور اپنے پاسٹ کو یاد کرنے لگتی ہے نیکس دے زوفے یوان کو سکول کے لیے ریڈی کرتا ہے یہ دنہ کافی خوش لگ رہے ہوتے ہیں پھر یوان کہتی ہے کہ لین کا غصہ کب ختم ہوگا تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو نہیں بتا پر جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی تب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا دوسری طرف لین سیٹ بیٹھی ہوتی ہے تو دوئے اسے کھانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم زیوے سے کونٹریکٹ مت کرنا وہ خود جوب کے لیے چلی جاتی ہے پھر یہ اپنا ٹائم پاس کرنے اور غصہ ختم کرنے کے لیے گھکی صفائی کرنے لگتی ہے اور کافی دیر تک لگی رہتی ہے یہاں زوفے کو فائنلی کونٹریکٹ مل جاتا ہے اور یہ سب اسے سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں پھر یہ لین کو کول کرتا ہے تو دو بتاتی ہے کہ لین کھانا نہیں کھا رہی نہ ہی اپنا خیار رکھ رہی ہے وہ ابھی بھی زیوے کے بارے میں ہی سوچے جا رہی ہے پھر یہ یوان کو سکول سے لینے آتا ہے کہ ہمیں ایک بار لین سے ملنے جانا چاہیے تو یہ بھی مان جاتا ہے گھر آ کر یہ لین کے لیے کھانا ریڈی کرتا ہے اور پھر یہ لین کے گھر آ جاتے ہیں یہ اندر آتے ہیں تو یوان سیدھا لین کے روم میں چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو ہستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اب روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی اور بتاتی ہے کہ سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میرے ڈیڈ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور پھر یہ لین کے چھک پر کس کرتی ہے تو لین بھی سمائل کرنے لگ جاتی ہے پھر یہ نیچے آتے ہیں تو زوفے سے کھانا دیتا ہے یہ دیکھ کر لین کہتی ہے کہ کیا آپ نے یہ خود بنایا تو یہ کہتا ہے کہ ہاں اور بتاتا ہے کہ تم تو جانتی ہو کہ میرا اور کوئی فرنڈ ہی نہیں ہے پھر دو کھانا ٹرائے کرتی ہے تو ٹیسٹی ہونے کے وجہ سے کھانے لگ جاتی ہے یوان جلدے سے چھین لیتی ہے وہ خود سے لین کو کھلاتی ہے لین کو بھی یہ کافی پسند آتا ہے اب یہ کھانا کھاتے ہوئے زوفے کو سمائل کر کے دیکھتی ہے تو یہ بھی آگے سے سمائل بیک کر دیتا ہے زو بلڈنگ سائٹ پر آیا ہوتا ہے اور اپنا کام دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے لین کی کول آتی ہے تو یہ اس سے ملنے آ جاتا ہے یہ اس سے ملنے کی وجہ پوچھتا ہے تو یہ اسے زیوے کی فیونسی کے بارے میں پوچھتی ہے اس پر یہ بتاتا ہے کہ وہ امیرزادی ہے اس کی موم کا بہت بڑا بزنس ہے اور وانگ اس کی کلوتی بیٹی ہے اس کی باتیں سن کر لین سائٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ جانے لگتی ہے تو بھی ہوش ہو جاتی ہے تب ہی اسے زوفے پکڑ لیتا ہے اور ہوسپٹل لے آتا ہے پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو یہ اس سے یوان کا پوچھتی ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ آج کل اپنی گرنما کے ساتھ رہتی ہے تم فکر مت کرو پھر یہ اسے بتاتا ہے کہ کسی کے پیچھے اپنے زندگی خراب مت کرو سب کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی اس کی باتیں سن کر لین کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے زوفے کو اپنی پرابلمز فیس کرنے کے لیے کتنا فورس کیا یہ اسے سوری کرتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس کے ضرورت نہیں تم اچھے سے جانتی ہوئے کہ پرابلمز کو فیس کرنے سے وہ سولف ہو جاتی ہے یہ سن کر لین مسکرانے لگتی ہے نیک سین میں لین کو اس کے ڈیڈ کی کول آتی ہے یہ اس سے اس کا حال چال پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ میں بیمار ہوں لیکن میں نے میڈیسن لے لی ہے اس پر ڈیڈ بہت ورڈ ہو جاتے ہیں لین کی فکر میں یہ چائنہ آ جاتے ہیں جہاں انہیں میس فانگ ملتی ہیں یہ انہیں پہچان لیتی ہیں پھر یہ ایک ریسٹورانٹ آ جاتے ہیں تو فانگ پوچھتی ہے کیکہ آپ نے لین کو بتا دیا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک نہیں اگر بتاؤں گا تو وہ پھر سے بھاگ جائے گی یہاں یوان کو بھی بخار ہوا ہوتا ہے اور یہ زوفے سے کہتی ہے کہ مجھے لین سے ملنا ہے تو یہ فوراں لین کو کول ملا کر اسے دے دیتا ہے یوان اسے بتاتی ہے کہ میں بیمار ہوں تو یہ فوراں اسے ملنے آ جاتی ہے پھر یہ اس سے پوچھتی ہے کہ اب کب واپس آوگی تو لین کہتی ہے کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی اس پر یوان خوش ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد جب اسے سلا کر نیچے آتی ہے تو اسے زوفے مل جاتا ہے اور یہ اس کا آنے کے لیے تھینکس کرتا ہے جس پہ یہ اسے دیکھتے رہتی ہے نیکس سین میں یہ دونوں بیٹھ کر ڈرنک کرتے ہیں زوفی اسے باتوں باتوں میں کنسول کرتا ہے تو لین پھر سے اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کنٹریکٹ ٹرمنیٹ کرنا چاہتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا ٹائم چاہیے پھر یہ گھر آتی ہے اور دو کو بتاتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں زیوے کو کھو دوں گی تو یہ کہتی ہے کہ کیا تم ابھی بھی صرف اسی کا ہی سوچ جا رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میں بس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر چل کیا رہا ہے اس پر یہ کہتی ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا اپنا پرومیس توڑا اور خود ریچ لائف گزار رہا ہے اس پر لین کہتی ہے کہ یہ میرا معاملہ ہے اور میں خود ہی اسے فیس کروں گی نیکس دیز اوفی لین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کنٹریکٹ کو ختم ہی کر لیتی ہے تم جب چاہو میرے باقی پیسے دے دینا بس اب تم بہادری سے سب فیس کرنا اس پر یہ خوش ہو جاتی ہے نیکس سین میں زوفی اور یوان کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں پھر زوفی اسے سٹوری سنانے لگ جاتا ہے تب یہ دور بیل ہوتی ہے تو یوان باہر بھاگتی ہے جب یہ دور اوپن کرتی ہے تو آگے لین ہوتی ہے یہ دونے ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں اور زوفی انہیں دیکھ کر بہت خوش تھا پھر لین یوان سے پوچھتی ہے کہ اگر میں کچھ وقت کیلئے چھوٹی کر لوں تو کیا تم خوش رہو گی اس پر یہ کہتی ہے کہ میں رونے لگ جاؤں گی پھر یہ اسے کنسول کرتی اور منا لیتی ہے کچھ دیر کے بعد یہ زوفی کے پاس آتی ہے تو زوفی پوچھتا ہے کہ تم وانگ سے ملنے کب جا رہی ہو یہ کہتی ہے کہ کل سے جاؤں گی ایکچلی لین نے اپنے فرینڈ کی مدد سے وانگ کے گھر ہاؤس کیپنگ کی جوب لے لی تھی تاکہ یہ سارا معاملہ سمجھ سکے اب یہ واپس آنے لگتی ہے تو پھر سے رکھ کر زوفی کو دیکھتی ہے دوسری طرف وانگ زیوے کو بتاتی ہے کہ میں نے ایک برینڈ کے لیے پرفرم کرنے جانا ہے اور وہاں مجھے ٹو ویکس لگ جائیں گے یہ سنتے ہی زیوے بڑک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم کوئی جھوٹ بول دو اور میرے ساتھ چلو یہ منع کرتی ہے تو زیوے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں ڈیڈ فانگ کے ساتھ مل کر بات کرتے ہیں کہ میں لینڈ پر نظر رکھنا چاہتا ہوں تو یہ نیکس ٹی پر ڈیڈ کو ڈرائیور بنا کر ڈو کے گھر بھیج دیتی ہے کچھ دیر کے بعد لینڈ آتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے ڈیڈ اپنے آپ کو کور کر کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ لینڈ نے نہ پہچان سکے لیکن لینڈ نے راستہ بدانے کے لیے آگے ہوتی ہے تو اس کا فرنٹ فورانی سے پیچھے کر دیتا ہے پھر یہ وانگ کے گھر پہنچ جاتے ہیں جب یہ اندر جانے لگتے ہیں تو وہاں اور بھی لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے یہ انہیں دیکھ کر شوق ہو جاتی ہیں کچھ دیر کے بعد ایک میڈ آتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ گرینڈ ما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے آج انٹرویو نہیں ہوں گے اور پھر لینڈ کا پوچھ کر اسے اپنے ساتھ اندر لے جاتی ہے اور پھر اسے نیو ڈریس پہناتی ہے اور گرینڈ ما کے پاس لے آتی ہے لینڈ گرینڈ ما کو اپنے بارے میں بتاتی ہے میڈ گرینڈ ما کا بی پی چیک کرنے لگتی ہے تو گرینڈ ما گسے میں آجاتی ہے یہ دیکھ کر لینڈ خود آگے آتی ہے اور انہیں بہت اچھے سے ڈیل کرتی ہے اور پھر بی پی چیک کرنے کے بعد کہتی ہے کہ آپ کو ٹینشن کم لینی چاہیے اور پھر باتیں کرنے لگ جاتی ہے گرنمہ خوش ہو کر اسے تین دن کے لیے رکھنے کا بول دیتی ہے اور یہ سن کر لن خوش ہو جاتی ہے نیکس سین میں یہ گھر کے دوسرے کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور میڈی سے سب بتاتی ہے پھر لن پوچھتی ہے کہ گرنمہ پیرلائز کیسے ہوئی تو یہ بتاتی ہے کہ یہ تو نہیں پتا پر آج کل وانگ نے ایک نیو بائی فرنڈ ڈھون لیا ہے اور وہ اسے لے کر ہوسپٹل جایا کرتی تھی کچھ دیر کے بعد یہ گرنمہ کو باہر گھومانے کے لیے لاتی ہے تو گرنمہ اسے تنگ کرنے کے لیے اندر سے گلاسز لے کر آنے کا کہتی ہے تو یہ فورن سے نکال کر دے دیتی ہے اس کے بعد یہ اسے سنسکرین کا کہہ دیتی ہے تو وہ بھی یہ نکال کر دے دیتی ہے تو گرنمہ سمجھ آتی ہے کہ لن بہت سمجھدار ہے اور کہتی ہے کہ تم ینگ اور بیوٹی فل ہو پھر ہاؤس کی پر بننے کا ہی کیوں سوچا تو یہ کہتی ہے کہ اس سب کے بعد میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں جو کہ ایک ضرورت ہے تو گرنمہ کہتی ہے کہ فکر کس چیز کی اس فیس کے ساتھ تو تم بہت لڑکوں کو کنونس کر سکتی ہو تو یہ بتاتی ہے کہ میں کسی ایک پر ڈپینڈ تو ہونا چاہتی تھی لیکن جب شادی کا ٹائم آیا تو وہ بھاگ گیا اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں انڈیپینڈنٹ رہوں گی اس کے بعدیں سن کر گرنمہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ گرنمہ کی بھی ایسی ہی سوچ تھی دوسری طرف فانگ ڈیڈ کے ہوتل کی پکس بڑے بوٹ پر لگوا کر گھر لاتی ہے اور انہیں اس ایٹ اپ کر کے لینڈ کو کول کرتے ہیں تاکہ لینڈ کو پتہ نہ چل سکے کہ ڈیڈ بھی چائنہ میں ہے یہ اسے بتاتے ہیں کہ میرا پونگ ٹھیک نہیں ہے تو فانگ جلدی سے ٹاور لاکر بھان دیتی ہے اور پھر لینڈ کی انسسٹ کرنے پر اسے دکھا دیتی ہے کچھ دیر بات کرنے کے بعد لینڈ کہتی ہے کہ گھر اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے تو ڈیڈ اسے ٹالنے لگ جاتی ہے اور تب ہی ڈیڈ بوٹ سے ٹکرا جاتی ہے یہ شیک کرنے لگتا ہے تو فانگ جلدی سے اسے ہولڈ کر لیتی ہے جس پر ڈیڈ ایٹ کوئیک کا بہانہ بنا دیتی ہے نیکسٹ جب لینڈ گرنمہ کو گھر سے باہی لاتی ہے تو انہیں ایک بچہ ملتا ہے جس کے پس وارٹر گن تھی وہ گرنمہ پر پانی ڈالنے لگ جاتا ہے تو لینڈ جلدی سے ٹیشو نکالتی ہے اتنے میں گرنمہ خود اٹھ کر بچے سے گن چھین لیتی ہے اور اس پر پانی ڈال دیتی ہے اور لینڈ دیکھتی رہ جاتی ہے کہ گرنمہ تو پیرالائز تھی اب گھر آنے کے بعد لینڈ کہتی ہے کہ اب ٹھیک ہے تو پھر آپ نے مجھے کیوں ہائر کیا اور پھر انہیں اکسانے لگ جاتی ہے اتنے میں گرنمہ پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور لینڈ کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے ابھی یہ گرنمہ کو چلنے کا کہتی ہے لیکن تب ہی ان کی بیٹی آ جاتی ہے تو یہ فوراں ویلچہ پر بیٹھ جاتی ہے ایکچلی گرنمہ کو اپنی بیٹی اور اس کا بوئی فرن پسند نہیں تھے دوسری گرف زوفے بیٹھے بیٹھے لینڈ کو ٹیکسٹ کر کے پوچھتا ہے کہ تمہارا کام کیسا جا رہا ہے ٹیکس دے کر اس کے فیس پر سمائل آ جاتی ہے اور یہ زوفے کو رپلائے کرنے لگتی ہے میں ہوں گرنمہ کے لیے سوپ لے کر آتی ہے اور اپنے بوئی فرنڈ سے کہتی ہے کہ تم یہ گرنمہ کو دے دو جب یہ انہیں بول دیتا ہے تو ان کے ہاتھ جل جاتے ہیں اس پر ہوئی سے ڈانٹتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا لیکن پھر بھی تم نے زبردستی مجھے یہاں آنے کو کہا تب ہی لینڈ گرنمہ کو اپنے سطح باہر لے آتی ہے اور انہیں بائک پر بٹھا کر گھر سے چلی جاتی ہے یہ انہیں یوگا کلاس میں لے کر آتی ہے اور انہیں دوسرے ملواتی ہے پھر یہ دونہ مل کر گرنمہ کو ورزش کرواتی ہے اور پھر باکسنگ بھی جس پر گرنمہ تو بہت انچوائے کرتی ہے نیکس سین میں گرنمہ بالکل صحیح اپنے پاؤں پر چل کر آتی ہے اور جب بھو دیکھتی ہے تو شوق ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی لینڈ کو ڈانٹی ہے کہ تم میری موم کو بھی نہ بتائے اپنے ساتھ لے گئی اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کون لیتا تو گرنمہ کہتی ہے کہ اس وقت صرف لینڈ ہی ہے جو مجھے اولڈ لیڈی کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی اور لینڈ کو ہائر کرنے کا بول دیتی ہے یہ سنکر لینڈ بہت خوش ہو جاتی ہے اور ٹینکس کرتی ہے اب رات میں جب لینڈ تھکی ہوئی باہر آتی ہے تو وہاں زوفے گھڑا اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے یہ اسے بڑے پیار سے گھڑی میں بٹھاتا ہے اور گھر لے آتا ہے پھر گھر آ کر یہ زوفے کو وانگ فیملی کی ڈیٹلز بتاتی ہے کہ وہاں تھری لیڈیز جو کہ مونسٹر سے کام نہیں ہے ایک کو تو میں ڈیل کر چکی ہوں اور اب میرا ٹارگٹ دوسرا مونسٹر ہے اور پھر اسے اپنا سارا پلین بھی بتاتی ہے نیکسٹ ہے یہ ڈیوٹی پر آتے ہی سب کچھ صاف کرواتی ہے کیونکہ ہوکہ صفائی بہت پسند تھی کچھ دیر کے بعد ایک پارسل آتا ہے یہ رسیف کرتی ہے اور ہوکہ روم میں خود لے کر شلی جاتی ہے یہ آ کر وہاں کا جائزہ لینے لگتی ہے تاکہ اسے ہوکے بارے میں کچھ انفرمیشن مل سکے تب ہی ہوا جاتی ہے اور اسے دیکھ کر کہتی ہے موم کو جیم لے کر گئی تھی تم موم کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہو اس لیے میں تمہیں یاد کروا دوں کہ ہماری فیملی میں سب ڈیولز کے نام سے جانے جاتی ہیں اس پر لین پیار سے جواب دیتی ہے کہ مجھے کسی کو بھی چینج کرنے یا جج کرنے کی ضرورت نہیں میں بس اپنا کام کر رہی ہوں پھر یہ اسے ٹارگٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کے انکل پر چھوٹ آئی تھی میں خود آپ کو مساج کروں گی نیکسین میں یہ پھر سے صفائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہوا آتی اور اسے ڈانٹ دیتی ہے کہ میں نے اس میرر پر اپنا مارکٹ سٹوک رائٹ کیا تھا تم اسے صاف کرنے سے پہلے دیکھ تو لیتی تو یہ جلدی سے سوری کرتی ہے اسے ڈانٹ پڑھنے پر لین تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے یہاں گرینما ڈو کے پاس آکا یوگا کر رہی ہوتی ہے نیکسین میں گرینما ہو کو بتاتی ہے کہ وہاں گھر آنے والی ہے اور اس کا بوئی فرنڈ بھی ساتھ ہی ہوگا تو تم گھر سے باہر مت جانا اس پر ہو بتاتی ہے کہ میں نے شاوجین سے بریک اپ کر لیا ہے لیکن گرینما سمجھ آتی ہے کہ یہ جھوٹ پور رہی ہے اور پھر ڈانٹ دی ہے کہ اگر وہ تمہاری کالز اور ٹیکسٹ کا آنسر نہیں کر رہا تو تم اسے واپس کیوں لانا چاہتی ہو اس پر یہ کہتی ہے کہ میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ اپنے فیصلے خود کر سکوں مجھے آپ کے بعد سننے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب لین نے بھی سن لیا تھا نیکس لین میں ہو لین سے کہتی ہے کہ آج میری فرنڈ آنے والی ہے اور اسے میری گولف کی سٹک چاہیے تو لین بتاتی ہے کہ وہ تو سروس کے لئے گئی ہوئی ہے اس پر ہوئی سے لے کر آنے کو کہتی ہے اب لین اچھی خاصی بھاگ دول کر کے وہ سٹک لے کر آتی ہے جب یہ لاکر ہو کو دیتی ہے تو یہ آرام سے کہہ دیتی ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں یہ سنتے ہی لین اسے گسے سے دیکھنے لگ جاتی ہے اب ہو کو پارٹی کے لئے تیار ہونا تھا تو لین ڈو کو کال کر کے آنے کو کہتی ہے اور ڈو کو نا جاتے ہوئے بھی آنا پڑتا ہے یا کر ہو کو نیل پولیش لگانے لگ جاتی ہے کہ تب ہی وہاں گرینڈما بھی آ جاتی ہے اور ڈو کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور ہو کو بتاتی ہے کہ میں جم کے لئے ڈو کے پاس ہی جاتی ہوں یہ سن کر ہو بھی ریلیکس ہو جاتی ہے نیکس سین میں لین ہو کو مساج دے رہی ہوتی ہے اور باتوں باتوں میں اس سے کہتی ہے کہ آپ کو اپنی سٹریس ریلیس کرتے رہنا چاہیے اور اپنی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے اس پر ہو گصہ کرنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں پہلے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تم مجھے جینہ کا طریقہ مت سکھاؤ اگر آئندہ تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں تمہیں موہ پر تھپڑ مات دوں گی یہ سب سن کر لین وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف شاؤ جین چاہیے نہ جانے کیلئے ائرپورٹ پر آیا ہوتا ہے ایکچلی لین ہو کو پیچ اپ کے لئے منا رہی ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد ہو آتی ہے تو لین اسے ہیلمٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹائم ہے ہم شاؤ جین کو روک سکتے ہیں تب ہی وہاں گرینڈما آ جاتی ہے وہ یہ انہیں بتاتی ہے کہ ہو جن سے پیار کرتی ہے اور میں شاہتی ہوں کہ ایک بار جن سے ضرور مل لیجئے گرینڈما ہو سے پوچھتی ہے تو یہ لین سے ہلمٹ لے لیتی ہے اور بینہ جواب دیئے لین کے ساتھ چلی جاتی ہے یہی سے جلدی سے ائرپورٹ لاتی ہے اور یہاں آکر جن کے نام ملنے پر یہ مائک میں اناؤنس کرنے لگ جاتی ہے اس کی یہ حرکت ہو کو اچھی نہیں لگتی یہ لین کو منع بھی کرتی ہے لیکن لین منع نہیں ہوتی اور پھر سے جن کو بلانے لگ جاتی ہے یہ اسے ہو کی فیلنگز بتاتی ہے یہ سب سن کر جن سامنے آ جاتا ہے اور پھر یہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے سوری کرتی ہے اور اسے نئی شروعات کرنے کا کہتی ہے اس پر جن بھی مان جاتا ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں اب گھر آکر لین گرینڈما سے سوری کرتی ہے لیکن گرینڈما اسے فائر کر دیتی ہے تو ہو آکر کہتی ہے کہ آپ اسے فائر کر دیں گی تو میں اسے اگین ہائر کر لوں گی یہ سن کر لین شوک ہو جاتی ہے اس پر گرینڈما کو بھی اگری کرنا پڑتا ہے پھر یہ اور زوفے ایک ریسٹرینٹ میں کھانا کھانے آتے ہیں اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یہ اسے بتاتی ہے کہ پاسٹ میں میں اور زیوے بہت خوش تھے لیکن پتہ نہیں وہ اتنا کیسے بدل گیا تو زوفے اسے کہتا ہے کہ جو بھی ہو تو میں ریالٹی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے یہ ٹیشو سے اس کا فیس صاف کرتا ہے تو یہ ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ بھی ایسا ہی کرتے تھے تو زوفے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے دوشی طرف ڈیڈ گھر آتے ہیں تو انہیں لنگ کی کالز آنے لگ جاتی ہیں یہ جلدی سے بورڈ نکالتے ہیں جو کہ پھٹا ہوا ہوتا ہے اور اب یہ ڈر جاتے ہیں کہ لنگ کو سچائی پتہ چل جائے گی تو فانگ انہیں کہتی ہے کہ تم فون کو اپنے کلوز کر لو اب یہ ڈرتے ڈرتے بات کرنے لگتے ہیں تب ہی لنگ کی نظر اس جگہ پر پڑ جاتی ہے ابھی یہ کچھ بول تھی کہ اس سے پہلے فانگ کال بند کر دیتی ہے نیکسٹ ہے ہوا ڈیڈ کو ڈرائیونگ کے لیے کونٹریکٹ فائل دیتی ہے ایکشلی ڈیڈ نے ایک پر ہوا کی ہیلپ کی تھی اور تب ہوا کو ڈیڈ کی نیچر بہت پسند آئی تھی تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ ایک منت کی ہی تو بات ہے پھر کونٹریکٹ کی کیا ضرورت تھی یہ سائن کر کے یہ اسے دیتے ہیں اب ڈیڈ اسے گھر ڈوب کرتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ کل میری موم نے ہسپٹل جانا ہے تو اب جلدی آ جانا نیکسٹ ہے ڈیڈ جب گرنمہ کو لینے آتے ہیں تو ساتھ میں لن بھی آ جاتی ہے یہ دیکھا ڈیڈ اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں پھر ہوا کر ڈیڈ کو لن کے سامنے گرنمہ سے انٹروڈوس کرواتی ہے اور وہیں پر ڈیڈ کا بہنڈا پوچھا آتا ہے لیکن لین انہیں کچھ نہیں بتاتی کہ یہ میرا ڈیڈ ہے اب ہسپٹل آنے کے بعد لینہ کا ڈیڈ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور جب ڈیڈ کو پتہ چلتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں اور پھر یہ گصہ کرتی ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بھی بولا پھر میرا پیچھا بھی کیا تو ڈیڈ اسے بتاتے ہیں کہ میں بس تمہاری فکر میں تھا لیکن اس کو گصہ کم نہیں ہوتا اس پر ڈیڈ مزاک کرنے لگتے ہیں اور لین بھی ہسنے لگ جاتی ہے پھر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک بار ہوکی ہلپ کی تھی تو اس نے مجھے ہائر کر لیا پھر یہ بتاتی ہے کہ میں نے زیوے کو ڈھون لیا ہے لیکن آپ اس بارے میں مانگ فیملی سے کوئی بات نہ کیجئے گا اب یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ گرنما اور ہو بھی آ جاتی ہیں پھر ڈیڈ گرنما کو گھر ڈوب کرتے ہیں کہ تب ہوک کو چکر آنے لگتے ہیں ڈیڈ یہ سین دیکھتے ہیں تو ہوک کو پکڑ لیتے ہیں اور لین کو آواز لگاتے ہیں پھر گھر آکے ڈیڈ ہوک کے لیے کچھ کھانا تیار کرتے ہیں اور پھر یہ ہوک کو دیا جاتا ہے یہ کھانے کے بعد ہوک کو کافی پسند آتا ہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے فائیو باؤلز کھا جاتی ہے سب ہی فانگ کے گرنگ کٹھے ہوتے ہیں جہاں ڈیڈ سب کے لیے کھانا بناتے ہیں کھانا ٹیبل پر لگنے کے بعد ڈیڈ سب کا تھانکس کرتے ہیں کہ سب نے ان کا اور ان کی بیٹی کا خیار رکھا پھر یہ یوان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اس کی کیوٹ سی باتیں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں نیکسٹ ہے ڈیڈ گرنما کو نیو ڈیشز بنا کر دیتے ہیں جو دیکھ کر گرنما اور ہو تو بہت خوش ہو جاتی ہیں اور پھر باتوں باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈ کی کمر میں کچھ دنوں سے پین تھی ہو انہیں ہال میں لاکر صوفہ پر لٹا دیتی ہے اور لین جلدی سے سن لائٹ لاتی ہے ڈیڈ تو بہت منع کرتے ہیں لیکن ہو زبردستی ہیٹ دینے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر لین ہسنے لگ جاتی ہے نیکسٹ ان میں ڈیڈ گھر آتے ہیں تو فانگ کے لیے ایپل لاتے ہیں اور بہت پیار سے کچھ باتیں بھی کرتے ہیں یہ سب سن کر ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے فانگ کو ان سے پیار ہونے لگا ہو پیئے ہو کو لے کر ایک پارٹی میں آتے ہیں اور وہیں کچھ دیر کے بعد فانگ بھی کلینک کے لیے اپنا سٹاف لے کر آ جاتی ہے یہاں یوان اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ مجھے گرینما کے گھر جانا ہے اور پیڑی سے پیسے نکال کر دیتی ہے پیسے دیکھ کر زفیس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم مجھے کیوں دے رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد اب اکیلے ہو جاؤ گے تو آپ ان پیسوں سے لین کے ساتھ کھانا کھا لینا پیئے اس کی کیورسی باتوں کو سن کر خوش ہونے لگتا ہے یہاں ڈیڈ فانگ کے ساتھ مل کر صفائی کر رہے ہوتی ہیں تب ہی وہاں ہوا جاتی ہے اور فانگ کو دیکھ کر ہائے کرتی ہے ڈیڈ کو ساتھ چلنے کا کہتی ہے تو فانگ انہیں کوٹ پہنانے لگ جاتی ہے لیکن ڈیڈ اس سے چین کر لے جاتی ہے اور یہ فانگ نوٹ کر لیتی ہے پھر رات میں زوفے لین کو لینے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ آج یوان نے مجھے پیسے دیئے یہ دیکھ کر لین خوش ہو جاتی ہے پھر یہ دونوں مووی دیکھنے آتے ہیں تو وہاں آ کر زوفے سو جاتا ہے اسے سویا دیکھ کر لین اسے جگاتی ہے اور پھر خود سو جاتی ہے اور زوفے کے شلڈر پر سر رکھ لیتی ہے یہ دیکھ کر زوفے حرام سے اس کے ہاتھ سے پاپکن لیتا ہے اور یہی پر سین کٹ ہو جاتا ہے نیکس دے دیڈ ہو کے گھر آتی ہے تو انہیں سیڑھیوں پر زیوے دیکھ جاتا ہے یہ آ کر جلدی سے لین کو بتاتی ہے اور پھر اسے مارنے کے لیے جانے لگتی ہے تو لین انہیں روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہوش سے کام لے وہ یہاں کا ہونے والا سن اللہ ہے تب ہی ایک سرونٹ آتی ہے اور دیڈ کو کھانا تیار کرنے کا کہتی ہے کچھ دیر کے بعد لین وانگ کے لیے کافی لے کر آتی ہے جب یہ ٹرائے کرتی ہے تو اسے کافی اچھی رگتی ہے پھر یہ کہتی ہے کہ تم ہی ہونا جس نے میری گرینما کو خوش کیا تھا ویسے آج تک کوئی بھی میری گرینما کے آگے نہیں ٹک پایا اور تم کوئی آرڈنری لڑکی نہیں ہو تاریفیں سن کر لینی سے تھینکس کرتی ہے اب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں زیوے بھی آ جاتا ہے لینی سے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے تو وہاں اسے لین سے انٹرڈوس کرواتی ہے زیوے اسے اننام پریٹنٹ کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے تو نہ جاتے ہوئے بھی انہیں ایسا بیہیو کرنا پڑتا ہے پھر یہ کچن میں آتی ہے تو وہاں سرونٹ بھی آئی ہوتی ہے جسے ڈیٹ کا بنایا ہوا کھانا بہت پسند آتا ہے یہاں گرینما زیوے اور وانگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ کل میں تمہیں اپنی نیو شیف کا کھانا کھلاؤں گی تب ہی لین کچھ لے کر آ جاتی ہے اور گرنے لگتی ہے کہ وہیں زیوے اسے پکڑ لیتا ہے اور وانگ یہ نوٹ کر لیتی ہے تو زیوے بات کو پلٹ کر سب سنبھال لیتا ہے نیکس ان میں ڈیٹ سب کے لیے سوشی بنا کر لاتی ہیں تو زیوے انہیں پہچان لیتا ہے اور گرینما روک کو سوشی بھی بہت پسند آتی ہیں پھر ڈیٹ انہیں ایک ایک کر کے سبھی کا انٹرول ہسٹری بتاتی ہیں پھر وانگ کہتی ہے کہ انہیں کہو کہ مجھے یہ سب سکھا دیں کیونکہ میں نے اپنا ایک ریسٹورنٹ بنایا ہے یہاں گھپا فانگ ڈیٹ کے لیے دنر بنا کر ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف موقع دیکھ کر زیوے لن کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کام کرتی ہو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ کہتی ہے کہ تم چپ 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 غائب ہو گئے تھے کیا تم نے مجھے بتانے کی ضرورت سمجھی تھی آخری تم نے مجھے اتنا ٹورچر کیوں کیا تو یہ بتاتا ہے کہ تب میرے ڈیٹ کی طبیعت بہت غراب تھی میرے پاس ہسپیٹل کا خرچ بھی نہیں تھا تب ہی مجھے وانگ نے آفر دی تھی اور میں نے میرے ڈیٹ کے لیے وہ ڈیل ایکسپٹ کر لی بس اسی وجہ سے میں نے پہلے اپنے ڈیٹ کو سیو کرنا ضروری سمجھا اس کے باتیں سن کر لینی سے کنسول کرتی ہے پھر یہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں آنا بند کر دو تو لین رونے لگ جاتی ہے اب یہ سیڈ ہو کر بس ٹاپ پر بیٹھی ہوتی ہے اسے دونتے ہوئے زوفے وہاں آ جاتا ہے یہ اسے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ آج میں نے زیوے کو دیکھا اور پھر اسے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کیا دنیا کے باقی کام ضروری ہوتے ہیں یا پہلے لب ضروری ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ویسے تو دونوں ہی ضروری ہیں بس بات وقت کی ہے کہ کس وقت کسے امپورٹنس دی جائے پیئر ایسرینٹ آ جاتی ہے یہاں آ کر یہی سے بتاتی ہے کہ زیوے کو کبھی مجھ سے پیار تھا ہی نہیں وہ بس مجھ سے دھوکہ کر رہا تھا تو زوفے اسے کہتا ہے کہ تم یا تو اسے ایکسپٹ کر لو یا اسے چھوڑ دو پر میں بس یہی کہوں گا کہ ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا کیونکہ اس کا اثر تمہاری آنے والی زندگی پر پڑے گا اب یہ گھر آ کر زیوے کے اصد بنائی ہوئی پکچرز دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے نیکسٹی ہو آ کر گرینما کو بتاتی ہے کہ آج لین نہیں آئے گی اور ڈیڈ کا بتاتی ہے کہ وہ بھی کام چھوڑ چکے ہیں وہ آج سے نہیں آئیں گے یہ سن کر گرینما شوک ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ فانگ سے بولو کہ لین کو واپس بھیجیں مجھے اور کوئی نہیں چاہیے کچھ تیر کے بعد گرینما خود لین کو گول کرتی ہے اور نہ آنے کی وجہ پوچھتی ہے لیکن یہ بتانے سے منع کا دیتی ہے ایکشلی لین بہت ہٹ ہو چکی تھی اور وہ مزید زیوے کو دیکھ کر ہٹ نہیں ہونا چاہ رہی تھی اس کی خاموشی پر گرینما کو لگتا ہے کہ شاید اسے پیسے کی پروبلم ہے تو یہ اسے کنسول کرتی ہے کہ تم فکر مت کرو اور مجھ سے اپنی پروبلم شیئر کر سکتی ہو مجھے تم پر یقین ہے ان کی باتیں سن کر لین ان کے یقین کرنے کے لیے ٹینکس کرتی ہے اور گھر آ کر اپنا یونیفرم پریس کرنے لگ جاتی ہے تو اس کا فرینڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور یہ زوفے کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ لین پھر سے زیوے کے گھر جوپ پر جا رہی ہے دوسری طرف فانگ ڈیڈ کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور انہیں سیڈ نہ ہونے کے لیے کنسول کرنے لگتی ہے کچھ دیر کی سٹرگل کے بعد ڈیڈ کا مو ٹھیک ہو جاتا ہے تو فانگ انہیں ڈرنک دیتی ہے تب ہی اس آتھ میں فانگ کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں اور انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں پھر فانگ اپنا ہاتھ چھڑوا کر ہسنے لگ جاتی ہے اب یہ کیس کرنے لگتے ہیں کہ ڈیڈ کو کال آ جاتی ہے فانگ کو شک پڑ جاتا ہے کہ ہو کی کال ہوگی تو یہ جیلس ہو کر مو بنا لیتی ہے اور ڈیڈ کو اپنا آف موڈ بھی شو کرواتی ہے یہ دیکھنے دیڈ سمجھ جاتے ہیں کہ فانگ جیلس ہو رہی ہے تو یہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہیں نیکس سین میں ہو ڈیڈ کی بنائی ہوئی سوشی کی بہت تعریف کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وانگ کے بوئی فرنڈ کو آپ کی بنائی ہوئی سوشی بہت پسند آئی تھی تو اس کا نام سنکا ڈیڈ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا ایجوکیٹر لگتا ہے آئی تینک اس کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہوگا آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ایکشلی ڈیڈ کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا وہ وہ چاہتے تھے کہ زیوے کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہی سب سچائی سامنے آ جائے اور وہ پکڑا جائے تو ہو بتاتی ہے کہ ہم صرف ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں ہمیں بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دوسری طرف لین بھی واپس جوپ پر آ جاتی ہے تو گرینڈما یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے پھر گرینڈما کے جانے ایک بات زیوے لین سے پوچھتا ہے کہ تم اب واپس کیوں آئی ہو کہ ہو کا فانگ کے ساتھ کنٹریکٹ ہوا تھا اور فانگ کا میرے ساتھ تو میں یہاں اپنی جوپ کرنے آئی ہوں کچھ دیر کے بعد وانگ کال پر بات کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی لگ میں کریمپ پڑ جاتی ہے تب ہی وہاں لین آتی اور اسے صوفہ پر لٹاتی ہے اور اس کے پیر کو ٹویسٹ کر کے اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے اس کی پین دور ہونے پر وانگ تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ میری آنٹ آج اپنے بچوں کی ساتھ آ رہی ہے اور تیاری کرنے کے لئے صرف پانچ گھنٹے ہیں اس پر لین اس کی ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور پھر سیدھا ڈو کے پاس پہنچ جاتی ہے یہ اسے ساری بات بتاتی ہے اور اس سے وانگ کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ہیلپ وانگ تھی ہے تو اس پر ڈو کو بھی ماننا پڑتا ہے ایکشلی لین موقع دیکھ کر وانگ کو بھی قابو کرنے کے چھکر میں تھی اب گھر آکر لین سب ڈیکوریشنز کلیر کرتی ہے اور خود پرنسز کا ریس پہن لیتی ہے یہ سب دیکھ کر وانگ اور گرنما بہت ہیپی ہو جاتی ہیں تب ہی گیسٹ بھی پہنچ جاتی ہیں اور ڈیکور دیکھ کر بچے تو بہت خوش تھے پھر رات میں ڈیڈ لین کی فکر میں باہر بیٹھے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں زوفے بھی لین کو پک کرنے آ جاتا ہے اسے دیکھ کر ڈیڈ سمجھ آتے ہیں کہ یہ لین کو ہی پک کرنے آیا ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم روزانہ لین کو پک کر کے تھک نہیں جاتے یہ سنکہ زوفے سمجھ آتا ہے کہ ڈیڈ کو میس انڈرسٹریننگ ہو رہی ہے یہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم صرف اچھے فرنڈز ہیں لیکن ڈیڈ اسے ٹوک کر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کائنڈ ہو امیر بھی ہو دیکھنے میں بھی ٹھیک تھاک ہو اگر لین کی شادی تم سے ہوتی ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ وہ تمہارے پاس آتے ہی مدر بن جائے گی اپنے دل میں اس کے لئے جگہ تنگ مت کرنا یہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ایک نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب پرانے طریقے ہیں لڑکی کو پنانے کیل گے میں سب جانتا ہوں تب ہی وہاں لین اور ڈو آ جاتی ہے لین جب ان دونوں کو دیکھتی ہے تو شوک ہو جاتی ہے پھر زوفے بتاتا ہے کہ یوان کی انٹی تمہیں بہت مس کر رہی ہیں تم انہیں ملنے جائیں گے یہ لین سے پوچھتی ہے کہ آپ آج گھر کیوں نہیں گئے تو یہ بتاتے ہیں کہ میں بس تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا اور پھر رہا نہیں جاتا تو کہنے لگ جاتے ہیں کہ ایسے مردوں کا بھروسہ مت کرنا یہ کبھی ادھر بھٹکتے ہیں تو کبھی ادھر اس پر لین ہسنے لگ جاتی ہے زوفے لین کو ایپل سلا کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لین خوش ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگا کہ ڈائیمنڈ رنگ ہوگی اور پھر یہ اسے اپنے سا چلنے کا کہتے ہیں تو لین ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے نیکسٹ ایک گرینڈما وانگ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب تم بھی جلدی سے شادی کر لو اور زیوے سے بھی کہو کہ وہ بھی شادی کے لیے ریڈی رہے یہ سنتے ہی یہ وانگ بھڑک جاتی ہے اور شادی کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے زیوے کے ساتھ صرف کونٹریکٹ کیا تھا اس کے ان کارٹ پر گرینڈما کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم شادی نہیں کرو گی تو میں تمہارے سبھی کارٹس بند کر دوں گی یہ سب باتیں لین بھی سن لیتی ہے اور پھر آکر وانگ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وانگ اس پر بھی بھڑک جاتی ہے اور گسے میں اسے اپنے ساتھ بائیک پر بٹھا کر ایک پاک میں لے آتی ہے یہاں وانگ اپنے ڈائیڈ سے ملتی ہے جنہیں بھولنے کی بیماری تھی یہ انہیں یاد دلانے کے لیے ایک سونگ بھی سنگ کرتی ہے یہ سارا سین لین بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر یہ وانگ سے کہتی ہے کہ توہت اچھا گاتی ہو تمہاری آواز بھی بہت اچھی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ مجھے بچپن سے ہی گانا گانے کا شوق تھا لیکن گرینڈما اور موم کو میرا گانا پسند نہیں تھا کیونکہ میں نے ڈائیڈ بھی ایک میوزک ڈائریکٹر تھے بڑے ہو کر جب میں نے پہلی بار گانا گایا تھا تب گرینڈما اور موم آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور اس کے بعد میں کبھی گانا نہیں گا سکی اس کی باتیں سن کر لین کو بھی اس کی سمجھا جاتی ہے اور یہ اسے کنسول کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اپنے ڈریم کو پورا کرتے ہوئے بھی انڈیپیننٹ ہو سکتی ہو پھر گھر آنے کے بعد وانگ لین کو بتاتی ہے کہ میں نے زیوے کے ساتھ کنٹریکٹ کیا تھا گرینڈما کی طبیعت خراب تھی اور میں نے صرف ان کے لیے یہ سب کیا لین اس کی باتیں سنتی رہتی ہے اور پھر خود سیٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ مورننگ میں ہی گرینڈما وانگ سے ریڈی ہونے کی زید کرنے لگ جاتی ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنے لیے برائیڈل ڈریس لے کر آؤ یہ باہر آ کر لین سے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں لیکن وانگ منع کر دیتی ہے اور خود ہی لین کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پی شوپ میں آتی ہیں اور وہاں ڈریسز دیکھتی ہیں ایک ڈریس دیکھ کر لین کو اپنا ڈریس یاد آ جاتا ہے جب زیوے نے اسے ایسا ہی ڈریس لے کر دیا تھا ایکچلی یہ وہی ڈریس ہوتا ہے اور زیوے نے پیسے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس ڈریس کو سیل کر دیا تھا تب ہی وانگ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو ٹرائے نہیں کرنا چاہتی ایسا کرو تم میرے لیے ٹرائے کر کے دیکھ لو لین کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا ہے یہ جب یہ ڈریس پہن کر آتی ہے تو بہت زیدہ پریٹی لگ رہی ہوتی ہے یہ خود کو میرر میں دیکھنے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرے لیے لیا ہوا ڈریس میرے ہی سامنے میرا بوئی فرنڈ کسی اور کو لے کر دے گا اب یہ سیڈ ہو جاتی ہے تب ہی وانگ بھی آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر زیوے کو کال کر دیتی ہے کہ جلدی سے شاپ پر آ جاؤ یہ سن کر لین جلدی سے ڈریس اتارنے کے لیے جانے لگتی ہے تو وانگ اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ڈریس تو پہنا ہوا ہی ہے پلیز میرے لیے ایک ویڈیو بھی بنوا دو تاکہ میں وہ گرینما کو دکھا سکوں اتماع وہاں زیوے بھی پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ دونے ایک دوشے کو دیکھنے لگ جاتی ہیں وانگ زیوے کو لین کے ساتھ واق کرنے کا کہتی ہے تو یہ غصہ کرنے لگتا ہے کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ڈریس نہیں پہننا میرا بہت ٹائم خراب ہوگا اب نہ جاتے ہوئے بھی دونوں کو واق کرنے کے لیے ماننا پڑتا ہے پھر یہ ان کے ویڈیو بناتی ہے کہ تب ہی وہاں گرینما بھی پہنچ جاتی ہے اور لین کو یہ پہنے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اب گھر آنے کے بعد گرینما اور ہو وانگ کو بتاتی ہے کہ ہم شادی کے لیے ٹوپ کیمرمن بلوائیں گے یہ ان کو اگنور کرتی رہتی ہے وانگ اسے بلاتی ہیں تو یہ بتتمیزی کرنے لگ جاتی ہے اور اٹھ کر شہلی جاتی ہے اس پر لین پھر سے وانگ کے پاس بات کرنے آتی ہے وانگ اسے سیدھا سیدھا بتاتی ہے کہ میں ان کے لیے اپنے زندگیہ خراب نہیں کر سکتی یہ سن کر لین خاموش ہو جاتی ہے نیکسین میں وانگ اور زیوے شوٹ کے لیے آ جاتی ہیں وانگ کا مو اترا ہوا ہوتا ہے زیوے اسے کوپریٹ کرنے کا کہتا ہے تو وانگ کو یہ کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ اپنا شوٹ کرواتی ہے گرینڈوہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے جبکہ ایلین بہت سیڈ ہو گئی تھی نیکسٹ ایلین یوان کے پاس آتی ہے ایکچلی یوان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ یہاں آئی تھی یہ اسے سلا کر نیچے آتی ہے اور لیپ ٹوپ پر اپنی اور زیوے کی پکچرز دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر بہت زیوے سیڈ ہو جاتی ہے تب ہی زوفے گھر آتا ہے تو یہ اسے بتاتی ہے کہ یوان کا بخار تو کم ہو گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے رات میں پھر سے بخار آ جائے زوفے اس کی کیر کرنے کے لیے لینڈ کو ٹینکس کرتا ہے پھر یہ ٹیپ پر ان کی پکچر دیکھ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ اسے ٹیپ شین لیتی ہے اور پھر ان کے بحث شروع ہو جاتی ہے جس پر یہ اسے کام رہنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم ضرور اس کی شادی سے ڈر رہی ہوگی لیکن وہ صرف اپنے بینیفٹس دیکھ رہا ہے وہ تم سے پیار کرتا ہی نہیں تم اپنی آنکھیں کھولو اور ریالٹی کو دیکھو اب یہ گصہ کر کے چلی جاتی ہے اور زوفے پریشان ہو جاتا ہے پھر اسے کولز کر کے سوری کرتا ہے دوسری طرف ڈیڈ فانگ کے سطح ریسٹورنٹ آتی ہیں اور مل کر کھانا کھاتے ہیں پھر ڈیڈ فانگ کی تعریفیں کرتے ہیں اور یہ خوش ہونے لگ جاتی ہے نیکسٹ یوان کی گرینما گھرائی ہوتی ہے پھر یوان زوفے سے پوچھتی ہے کہ لین کب آئے گی تو یہ بتاتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے جب فری ہو جائے گی تو آ جائے گی پھر گرینما زوفے سے کہتی ہے کہ شین کو گزرے پانچ سال ہو گئے ہیں اب تمہیں اپنا کوئی جیمن ساتھی دھون لینا چاہیے کیونکہ یوان کو ایک ماں کی ضرورت ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں کام میں اور یوان کے ساتھ بیزی ہوتا ہوں مجھے یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا پھر یہ کہتی ہے کہ مجھو یوان نے بتایا تھا کوئی لین نام کی لڑکی ہے جو کہ تمہارا کافی گھا رکھتی ہے تم خود دونوں کے بارے میں سوچو یہاں ڈیڈ اور فانگ کھانا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈیڈ کو ہکی کالا جاتی ہے جس پر فانگ کا موہ تر جاتا ہے اور ڈیڈ انہیں ایسے ہی جھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب رات میں لین گھر آ کر پھر سے لیپٹوپ پر زیوے کے ساتھ بنایے پکچرز دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد ڈو آتی ہے تو یہ بھی لیپٹوپ پر وہ پکچر دیکھ لیتی ہے اور گسے سے لین کو مارنے لگتی ہے کہتی ہے کہ تم پھر سے زلین انسان کو دیکھ رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میں بس ایڈٹ کر رہی تھی نیکسٹ دی لین اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جاتی ہے اور پھر سب کو ایڈٹ کی ہوئی پکچرز دیکھا دنے لگتی ہے جب یہ پکچر اوپن کرتی ہے تو وہاں وانگ کی جگہ لین کی زیوے کے ساتھ پکچر اوپن ہو جاتی ہے جو دیکھ کر سب شوق ہو جاتی ہے تو گرینما اسے ایکسپلینیشن مانگنے لگتی ہے تو یہ فوراں سچ بتا دیتی ہے کہ یہ زیوے میرا ایکس بوئی فرن تھا یہ سنکر سب حق کے بکے رہ جاتے ہیں انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا پھر گرینما کہتی ہے کہ تم دونوں نے اپنی ویڈنگ پچرز بنائی ہے تو پھر الگ کیوں ہو گئے یہ سنکر ڈیڈ آگیا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سب کے بیچے اس میں شرم لڑکے کی غلطی ہے اس کا اب ہماری فیملیزوں کو لینا دینا نہیں یہ سنکر گرینما کو ایک اور شوق مل جاتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹی ہے اور انہیں پتا ہی نہیں گرینما غصہ کرنے لگ جاتی ہیں کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے پھر لین ان سے باتیں چھپانے کے لیے سوری کرتی ہے لیکن یہ غصے سے چلی جاتی ہیں یہ گارڈن میں بیٹی ہوتی ہیں تو زیوے ان کے پاس آتا ہے گرینما اسے کہتی ہے کہ تم سمجھتار لڑکے ہو لیکن تمہیں اوور سمارٹ دیکھ کر مجھے در لگ رہا ہے لیکن میں مجبور ہوں انویٹیشن سب کو جا چکے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ آپ ابھی بھی شادی کو ضروری سمجھ رہی ہیں تو یہ ہاں کہہ دیتی ہے دوسری طرف وانگ اور لین دریہ کی کنارے بیٹھے ہوتے ہیں وانگ کہتی ہے کہ مجھے یہ سب نہیں پتا تھا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کونٹریکٹ کر کے تمہاری لائف قراب کر دی لیکن بات سمجھ نہیں آئی کہ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا تو یہ کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم دونے نے اپنے پیرنٹس کے لیے ہی کونٹریکٹ کیا تھا اس لیے میں نے ایکسپٹ کر لیا پھر کچھ دنوں بعد کا سین دکھا جاتا ہے جب وانگ پرائیڈل ریس پہن کے شادی والی جگہ پہنچتی ہے یہ زیوے بھی وہاں آ جاتا ہے پھر یہ دونوں سٹیج پر آتے ہیں اور ان کی شادی شروع ہو جاتی ہے تب ہی زیوے وانگ سے کہتا ہے کہ سائیڈ پر آ کر بات سنو ان کی اچانک سے سائیڈ پر جانے سے سب ہی شوق ہو جاتی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ابھی بھی شادی کرنا چاہتے ہو تو دونوں ہی یہاں کہہ دیتے ہیں اور پھر سٹیج پر آ کر وانگ کہہ دیتی ہے کہ آج سے میں فری ہوں اور بھاگ جاتی ہے پھر زیوے سب کو بتاتا ہے کہ ہماری شادی کینسل ہو گئی ہے یہ سن کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں گرینڈ مار ہوئی انہیں دیکھتی رہ جاتی ہیں نیکسٹے زیوے لین کے گھر آتا ہے اور اپنی صفائی دینے لگتا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں بتایا کبھی کوئی وجہ نہیں دی میں جانتا ہوں کہ اس سب کے بعد تمہیں اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا لین یہ سب سن کر رونے لگ جاتی ہے یہ اسے کنسول کرنے کے لیے آگے بھڑتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے جس پر یہ چلا جاتا ہے لین گرینڈ مار کے پاس آتی ہے اور انہیں منا کر وانگ سے بات کرنے کے لیے ساتھ لے کر آتی ہے یہ اس کے روم کا ڈور نوک کرتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا جب یہ دروازہ کھل کر اندر آتی ہے تو انہیں یہاں کوئی نہیں دیکھتا اس پر گرینڈ پریشان ہو جاتی ہے تو لینوٹ آتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وہ کونسورٹ کرنے والی ہے تو ہو کہتی ہے کہ اسے ڈھوننے میں تم ہماری ہیلپ کروگی جب وہ مل جائے تو اس کا خیار رکھنا تو یہ بھی ہانکہ دیتی ہے دوسری طرف وانگ اپنے کونسورٹ کے لیے ایک بڑا سا حال دیکھتی ہے اور اس کے لیے زوفے کا ٹینکس کرتی ہے ایکشلی یہ سب لین نے ہی زوفے سے کہا تھا کہ وہ وانگ کا ڈریم پورا کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کرے یہاں گرینڈما لین سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ وانگ کہاں ہے تو یہ جھوٹ پول دیتی ہے کہ موشہ نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ ایک جگہ اس کے ڈیڈ رہتے ہیں جہاں وہ جا سکتی ہے یہ سن کر گرینڈما کو بہت گصہ آتا ہے یہ ساری عمر ہم نے اسے پالا اور اسے یہ کبھی نظر نہیں آیا نیکسین میں لین اسی جگہ آتی ہے جہاں وانگ اپنی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے کول آتی ہے اور یہ وانگ کو بتاتی ہے کہ تمہیں اپنے ڈیڈ کو دیکھنے جانا چاہیے جب وانگ ہسپیٹل آتی ہے تو اسے وہاں ڈیڈ نہیں ملتے جس پر یہ سیڈ ہو جاتی ہے تو اسے ایک نرس بتاتی ہے کہ ہم آپ کے ڈیڈ کو سیو نہیں کر پائے اس پر یہ ویچاری بہت زیادہ رونے لگتی ہے نیکسٹ ایلین کو کول آتی ہے کہ وانگ آج کل صحیح سے پریکٹس نہیں کر رہی تو یہ فوراں وانگ کے ریسٹورنٹ آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے بینٹ کے فرنڈز کو تمہاری بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اس پر یہ سیدھا سیدھا کہہ دیتی ہے کہ میں آپ سنگنگ نہیں کرنا چاہتی تم یہاں سے چلی جاؤ ایکشلی ڈیڈ کے پر وانگ بکھر گئی تھی اس پر لین اسے سمجھانے لگ جاتی ہے کہ تمہاری طرح اور بھی بہت ساتھ لوگوں نے یہ پرین فیس کی ہے لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری یہ اسے زبردستی ساتھ لے کر آتی ہے اور گانا گانے کا کہتی ہے لیکن وانگ نہیں مانتی تو لین خود ہی اس کے سامنے گانا گانے لگ جاتی ہے یہ بہت شور مچاتی ہے اسے اتنا بے سورا گاتا دیکھ کر وانگ اسے مائک چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کبھی مت گانا میں کل سے پریکٹس ٹارٹ کر دوں گی لین یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے نیک سین میں زوفی اور وانگ کٹھے بیٹھے ہوتی ہیں یہ اسے سمجھاتا ہے کہ درد کو اپنی اندر چھپا کر نہیں رکھتے تم رو سکتی ہو تو یہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کبھی کسی چاہنے والے کو کھویا ہے تو یہ ہاں کہتا ہے پھر یہ پوچھتی ہے پھر تم نے اپنی فیلنگز پر کابو کیسے پایا تھا تو یہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ہی تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو سنبھال لیا ہمیں ریالیٹی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے مجھے یقین ہے کہ تم بھی کر لوگی تو یہ اس کی شولڈر پر سر رکھ لیتی ہے ایکشلی لین نے ہی زوفے کو وانگ کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اسے کنسول کرے یہاں لین گرینما اور ہو کے پاس ہوتی ہے اور انہیں سمجھاتی ہے کہ وانگ اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی ہے آپ کو ایک پر اس کے ساتھ گریب پر جانا چاہیے تو گرینما کہتی ہے کہ میں ضروری نہیں سمجھتی اس پر یہ کہتی ہے کہ وانگ کے فادر آپ کے لیے سٹینجر نہیں تھے وانگ جیسے اپنی موم سے پیار کرتی ہے ویسے ہی اس کے ڈیڈ بھی اس کے لیے تھے نیکس سینجر میں گرینما اور موم وانگ کے ساتھ ڈیڈ کی گریب پر آتی ہیں وانگ کو اپنے ڈیڈ کی یاد آنے لگتی ہے اس لیے یہ رونا شروع کر دیتی ہے اب رات کو زوفے لین کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لین آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی خود کو بہت سٹرونگ کر لیا ہے اس پر لین مسکر آنے لگ جاتی ہے اور بھی یہ دونہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتی ہیں اس وقت ڈیڈی نے دیکھ لیتے ہیں پر ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے نیکس دی وانگ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تو یہاں زوفے آ جاتا ہے یہ آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہاں نزدیک میں ہی کام کر رہا تھا تو میں تمہیں دیکھنے آ گیا یہ بتاتی ہے کہ اس کی سنگنگ بہت خراب ہو چکی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرنڈ ہے وہ تمہیں ٹریننگ دے سکتا ہے اس پر وانگ مان جاتی ہے اور یہ اسے ٹینکس کرتی ہے نیکس سین میں اس لیڈی کے پاس آ کر ٹیسٹ دیتی ہے تو یہ ٹیسٹ کے بعد اس پر غصہ کرتی ہے کہ تم سب جانتی ہو لیکن تمہارا مائنڈ کہیں اور ہے گانا گانے کے لئے مائنڈ اور ہارڈ دونے ایک ساتھ ہونے چاہیے صرف آواز سے کچھ نہیں بنتا پھر ٹریننگ کے بعد لینے سے لینے آ جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ سٹوڈیو دیکھ کر آتی ہے وانگ جب انکار کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو تم ان کو اپنا گانا سناؤ اگر تم پاس ہو گئی تو یہ تمہیں سیلیکٹ کر لیں گے میں بہت مشکل سے اپوائنمنٹ لی ہے یہ سب سن کر وانگ مان جاتی ہے اور اندر آخر بہت اچھے سے گانا گاتی ہے گانے کے بعد جب یہ روم میں آتی ہے تو چیئر پر زوفے بیٹھا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وانگ سمجھ آتی ہے کہ یہ فیک تھا اور پیر اسے ڈانٹی ہے تو زوفے اسے سمجھاتا ہے کہ تمہاری ہیلپ کے لیے لین نے مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا اور یہ کامیاب بھی ہو گئی ایکشلی لین اب اسے ٹارگٹ کرنے کی وجہ ریل میں اس کی ہیلپ کرنے لگی تھی نیکسٹ زوفے اپنے آفیس میں آتا ہے تو اسے اس کی ٹیم نظر نہیں آتی یہ سیکرٹری سے پوچھتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ سب نے ریزائن کر دیا یہ سنکر زوفے شوک ہو جاتا ہے نیکسٹ زوفے بھی آتا ہے اور یہ سب سے کہتا ہے کہ تم سب نے بہت محنت کی تھی تم سب جانتے ہو کہ اس پروجیکٹ کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے ڈیمز بھی جڑے ہیں آپ میں سے اگر کوئی بھی ریزائن کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یہ سنکر سب ہی شوک ہو جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی تم لوگوں کا برا نہیں سوچا پر میں تم میں سے کسی کو بھی جانے سے نہیں رکوں گا یہ سنکر سب واپس میں ڈسکشن کرنے لگتے ہیں دوسری طرف فو تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بیک پر پین ہونے لگ جاتی ہے ڈیڈ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور پھر جلدی سے فانگ کو کول کر کے بلاتے ہیں یادے ہی ڈیڈ سے ان کا حال چال پوچھنے لگ جاتی ہے اور یہ بھی پوری ایکٹنگ کرتے ہیں اور پھر جب بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ بوس کا ہے تو فانگ مو بنا لیتی ہے تو ڈیڈ دی نے منا کر ہو کے پاس بھیج دیتی ہے پھر یہ آ کر ہو کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے پھر یہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اور سونگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یہ کہتی ہے ہم بس ایک دوسرے سے اچھے سے بات کر لیتی ہیں تو ہو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہو یہ سنکر فانگ ریلیکس ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایکشلی میرے دل میں سونگ کے لیے فیلنگز ہیں تو ہو بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سونگ بہت اچھا انسان ہے وہ پولائٹ اور کیر کرنے والا ہے میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اس ایج میں بھی وہ خوش رہتا ہے تم جلدی سے اسے پکڑ لو ورنہ مجھے موقع ملو تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی تو فانگ اور خوش ہو جاتی ہے تب ہی ڈیڈ اندر آتے ہیں تو فانگ بہت خوش ہو کر انہیں دیکھتی ہے اب فانگ کے پہلے کونسٹ کا ٹائم آ جاتا ہے اور اس کے لیے سب سیٹ کر دیا جاتا ہے پھر یہ گانا گانا سٹارٹ کرتی ہے وہاں زوفے لینڈو بھی آئے ہوتے ہیں اور سب اس کا سونگ انجوائے کرنے لگتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہاں گرینڈما اور موم بھی آ جاتی ہیں پھر یہ بھی اس کا سونگ انجوائے کرتی ہیں پھر سونگ ختم ہونے پر سب بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور گرینڈما اور موم کو دیکھ کر وانگ بھی خوش ہو جاتی ہے گھرانے کے بعد گرنڈما وانگ کو اس کے ڈیڈ کی پکچر دیتی ہے جو دیکھ کر لینڈ سیٹ ہو جاتی ہے ایکچلی گرنڈما نے اپنا غصہ بھولا کر وانگ کے ڈیڈ کو ایکسپٹ کر لیا تھا یہاں زوفے کو اوفیس سے کال آتی ہے تو یہ شوق ہو جاتا ہے اور جلدی سے اوفیس آتا ہے جب یہ یہاں آتا ہے تو یہاں بہت سارا سامان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یہ سیکرٹری سے وجہ پوچھتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ورکلز نے مجھ سے سیلری کا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ زوفے آ کر سب کو سیلری دے دے گا لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھے اور پھر انہوں نے توڑ پر شروع کر دی یہ سب سن کر زوفے پریشان ہو جاتا ہے وانگ لینڈ سے کہتی ہے کہ میں اور زوفے کام کے سلسلے میں کچھ برانی اماتنے دیکھ رہے ہیں یہ اسے بھی ساتھ چلنے کا کہتی ہے اب اگلے دن یہ تینوں ریڈی ہو کر چائنہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کچھ پرانے ٹیمپلز دیکھتے ہیں موقع دیکھ کر وانگ لینڈ سے کہتی ہے کہ مجھے زوفے کو پرپوس کرنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم اس معاملے میں میری ہیلپ کرو اس پر لینڈ اس کا مو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے پھر یہ اس کے لیے ڈینر ریڈی کرتی ہے رومنٹک ڈینر کے ساتھ زوفے کو اپنے دل کی بات بتا سکے لیکن بدقسمتی سے زوفے اپنے دوست کو ساتھ لے آتا ہے جس پر ان دونوں کا پلین خراب ہو جاتا ہے اور یہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہیں اب رات میں لینڈ کو زیوے کی موم کی کول آتی ہے اور یہ اسے بتاتی ہے کہ زیوے جب سے واپس آیا ہے وہ بہت چپ چپ سا رہتا ہے اگر تمہارے پاس ٹائم ہوتے تو میرے پاس چکر ضرور لگانا تب ہی وہاں زوفے بھی آ جاتا ہے اور آ کر لینڈ کو اپنی جیکٹ پہناتا ہے نیکس جس اب واپس آ جاتے ہیں لینڈ کو صبح صبح زیوے کے ڈیڈ کی کول بھی آ جاتی ہے یہ اسے بتاتے ہیں کہ میری بر تھڑے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہاں آؤ اس پر یہ ہاں کہہ دیتی ہے نیکس ان میں یہ اپنا سامان پیک کرتی ہے لیکن ڈیڈ گھر کے دروازے پر ہی سوئے ہوئے تھے یہ بڑی مشکل سے بچ پچا کر خود کو سیو کرتے ہوئے گھر سے چلی جاتی ہے اور سیدھا زیوے کے گھر آ جاتی ہے اسے دیکھ کر موم ڈیڈ خوش ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب زیوے گھر آتا ہے تو اسے دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے یہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کب آئی تو یہ بتاتی ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی یہ اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا بھی تھا کہ تم بہت بیزی رہتی ہو لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے نیکس ان میں یہ سب مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو موم لینڈ کو رات رکھنے کے لیے کہتی ہیں جس پر زیوے منع کا دیتا ہے تو ڈیڈ بھی رکھنے کے لیے کہنے لگ جاتے ہیں اس پر لینڈ کو ماننا پڑتا ہے نیکس نے جب لینڈ واپس آتی ہے تو یہ اپنے ٹریپ کی پکچرز دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے زوفے کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے یاد آنے لگتے ہیں اور اس کے فیس پر سمائل آ جاتی ہے ایکشلی اسے بھی زوفے سے پیار ہونے لگا تھا لیکن وہ آنکھ کے چلتے یہ اسے اپنا پیار کنفیس نہیں کر سکتی تھی اب رات میں زیوے اس کے گھر آتا ہے یہ دور اوپن کرتی ہے تو خود ہی گرنے لگتی ہے جس پر یہ اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے ہوسپیٹر لے کر آتا ہے پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو زیوے بتاتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانے کیلئے آیا تھا یہ اسے بتاتا ہے کہ میں مستر امورا سے ملا تھا ان کا کہنا ہے کہ میں اب بھی جا پان جا کر اپنے سٹڈی کمپلیٹ کر سکتا ہوں اور وہ میری ریسرچ کا خرچ بھی اٹھائیں گے اس پر لین اس کے لئے خوش ہو جاتی ہے نیکسٹے لین کو یومان کی کول آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں میری گرنما کے گھر بھور ہو گئی ہوں کیا تم میرے ساتھ سینیما میں کارٹن دیکھنے چلو گی تو لین بھی ہاں کر دیتی ہے وہ یہ دونوں سینما آ جاتی ہیں چاہیں یہ دونوں خوب انجوائے کرتی ہیں اب یہ باہر آتی ہیں تو انہیں زفے لینے آ جاتا ہے یہ ان دوروں کو گفٹس دیتا ہے لین دیکھتی ہے تو یہ ایک خاص قسم کے پتھر سے بنا ہوا لوکٹ تھا لین کو بہت اچھا لگتا ہے پھر یہ ایک پاک میں آتے ہیں جہاں یہ لین اور یومان کو ہستے مسکراتے انجوائے کرتے دیکھتا ہے اور پھر اسے لین کے ساتھ بٹایا ہوا وقت یاد آنے لگتا ہے ایکچلی زفے کے دل میں بھی لین کے لئے پیار بھڑنے لگا تھا نیکسٹے وانگ زفے کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی پھر سمجھ نہیں آرہا کہ کیسے کہوں پھر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ویٹ نہیں کروں گی اور اپنے لئے تمہارے دل کے دروازے کھولوں گی اتنا کہہ کر یہ چلی جاتی ہے اور زفے دیکھتا رہ جاتا ہے دوسری طرف زیوے لین کو کول کرتا ہے اور اسے اپنا روم دکھاتا ہے یہ دیکھ کر لین کہتی ہے کہ یہ تو دیکھا دیکھا سا لگتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ وہی روم ہے جہاں تم رہتی تھی جب تم واپس آوگی تو میرے ساتھ ہی رہنا میں نے تمہارے طریقے سے ہی سیٹنگ کی ہے تب ہی لین کہتی ہے کہ شاید گھر پر کوئی آیا ہے اور پھر کال مند کا دیتی ہے یہ دیکھتی ہے تو وانگ آئی ہوئی تھی اور یہ بتاتی ہے کہ زفے نے مجھے میرے فور ملین واپس کر دیئے ہیں یہ وجہ پوچھتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں خود نہیں جانتی اس پر لین کو شک ہو جاتا ہے کہ زفے نے اپنا گھر سیل کر دیا ہے یہ دونوں اس کے گھر آتی ہیں لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا اور ان کا شک سچ میں بدل جاتا ہے نیکس ان میں لین زفے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اسے رانٹی ہے کہ کیا تم نے یہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی سوچا تھا کہ تمہارے وجہ سے یوان کی فیلنگز پر کیا اثر پڑے گا یہ کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں اور پھر کہتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ تم اس سے بہتر جانتی ہو اس پر یہ چھوپ ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے آگے گنفیس کیا اور میں نے ریجیکٹ کر دیا اب ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے پھر یہ دونوں لین کے گھر آ جاتے ہیں اور زفے کے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تب ہی دور بیل ہوتی ہے لین دیکھتی ہے تو وانگ آئی ہوئی تھی زفے اس سے کہتا ہے کہ میں کل کے لیے سوری کرتا ہوں تو وانگ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پھر یہ لین سے کہتا ہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں تم دونوں ٹائم سپنڈ کرو اور پھر چلا جاتا ہے اس پر وانگ لین سے کہتی ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ میں اسے اس کے بچے کے ساتھ اکسپٹ کر رہی ہوں تو لین کہتی ہے کہ پیار میں کسی کی جیت نہیں ہوتی بس تم ویٹ کرو دوسری طرف زفی اپنی موم کے گھر آیا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی نظر یوان اور لین کی پکچر پر پڑتی ہے جسے یہ دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی اس کی موم بھی آ جاتی ہے اور اسے پھر سے کہتی ہے کہ تم خود اور یوان کے بارے میں سوچو تم ابھی ینگ ہو اور یوان کو بھی موم کی ضرورت ہے اس پر یہ انہیں ایکسکیوز دیکھ کر چلا جاتا ہے ٹیکسین میں زفی کی موم باہر جا رہی ہوتی ہے کہ انہیں لین مل جاتی ہے لیکن لین انہیں نہیں جانتی تھی موم بتاتی ہے کہ میں تمہیں جانتی ہوں تم یوان کی کیئر ٹیکر تھی تو لین کو بھی سمجھا جاتی ہے کہ یہ زفی کی موم ہے پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے یوان کے لیے کھانا بنایا تھا تو یہ کہتی ہے کہ ہاں یوان کو یہ بہت پسند ہے اتنا سنتے ہی موم سیدھا بول دیتی ہیں کہ تم تو اس کی ماں کی طرح سب جانتی ہو یہ سننکہ لن تھوڑا شائع ہو جاتی ہے یہ کہتی ہے کہ میں نے زوفے کے لیے ایک اچھی لڑکی دیکھی ہوئی ہے جو یوان کا بھی خیار رکھے گی اس پر لن کہتی ہے کہ میں آپ کے فیلنگ سمجھتی ہوں پر ہم صرف اچھے دوست ہیں ہمارے درمیان اور کوئی ریلیشن نہیں ہے اور بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ میرا ایک بوئی فرنڈ بھی ہے اس پر موم سوری کا لیتی ہے اب رات میں یہ سب مل کر ڈینر کرتے ہیں اور پھر باتیں کرتے کرتے اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ای وانگ یوان کے لیے ایک ڈیس گفٹ لے کر آتی ہے تو یوان اسے تینکس کرتی ہے پھر یہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ لن نے کہا تھا کہ وہ بھی آئے گی لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تو یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ بیزی ہوگی جب فری ہو جائے گی تو آ جائے گی اب زوفے وانگ سے پوچھتا ہے کہ ایڈ ریس تمہیں کس نے دیا تو یہ بتا دیتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یوان کو کیسے خوش کروں تو اس سے ہیلپ مانگ لی اس پر زوفے سوچنے لگ جاتا ہے پھر یہ لن کے پاس آتا ہے اور اسے ایک کپ دیتا ہے یہ اس سے پوچھتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یوان نے سپیشل تمہارے لیے لیا تھا اور اس نے تمہارے دیئے گفٹ کے لیے تھینکس بھی کیا تو یہ کہتی ہے کہ کون سا گفٹ تو وہ کہتا ہے کہ وہی جو تم نے وانگ کو دیا تھا تو یہ بات کو پلٹنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ وہ تو یوان کو پسند ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ جس نے بھی دیا ہو پھر یہ پوچھتا ہے کہ تم نے ڈریس اس کے ہاتھ کیوں بھیجا تو یہ کہتی ہے کہ میں بس سب کو خوش دیکھنا چاہتی تھی یہ اسے کہہ دیتا ہے کہ تم وانگ کو خوش کرنا چاہتی تھی یا مجھے تو لین سمجھ جاتی ہے کہ یہ غصے میں ہے زوفے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھیل مت کھیلو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میرے لیے کون سوٹیبل ہے اسے غصہ کرتے دیکھ کر لین سیٹ ہو جاتی ہے ایکشلی زوفے بھی لین کو پسند کرنے لگا تھا لیکن یہ بھی کہہ نہیں پا رہا تھا اور اسی وجہ سے اسے لین کا وانگ کو اس کے کلوز لانے میں ہیلپ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا نیکس سین میں لین کو وانگ کی کالا جاتی ہے اور یہ اسے بتاتی ہے کہ میرا کل کنسٹ ہونے والا ہے تم کل زوفے کو لے کر آ جانا تو یہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے خود سے انوائٹ کرو یہ کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا لیکن وہ کام میں مصروف ہے اور اب صرف تم ہی میری ہیلپ کر سکتی ہو اس کے باتے سن کر لین پھر سے سیٹ ہو جاتی ہے اور نیکس سین زوفے کے پاس پہنچ جاتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ تم اتنی بیزی ہو کر بھی مجھ سے ملنے آئی ہو تو یہ پوچھتی ہے کہ تم کب سے ایسے پروجیکٹ کرنے لگے پھر یہ اسے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو یہ بتاتی ہے کہ وانگ کا نیو ریسٹورنٹ اوپن ہونے والا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ تم وہاں آؤ یہ سنتے ہی اس کا مو بن جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ کل میں بہت بیزی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں اب یہ باہر آ کر وانگ کو بتا دیتی ہے جس پر وانگ زوفے کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن یہ اسے اگنور کر کے کام کرنے لگ جاتا ہے جس پر اسے بہت گصہ آتا ہے کہ وانگ اپنے ریسٹورنٹ بند کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے یہ ریسٹورنٹ میں آتی ہے اور آ کر اپنے امپلوئی سے ساری انفو لیتی ہے یہ امپلوئی بتاتا ہے کہ یہاں سک پوچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے لیکن ریسٹورنٹ کو بند کرنے کا فیصلہ سن کر سب پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں سب کو دوبارہ سنوکری دوننے پڑے گی کچھ کو تو مل جائے گی اور کچھ کو پروبلم کا سامنا کرنا پڑے گا وانگ اسی چپ چاپ باتیں سنتی رہتی ہے پھر یہ نے کہتا ہے کہ آپ لوگ تو ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے ہو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں آپ کام کے علاوہ بھی اپنے خواب پورے کرتے ہو لیکن ہم جیسے لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے اور پھر اتنا کہہ کر یہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کی باتیں سن کر وانگ سیڈ ہو جاتی ہے پھر یہ سیدھا گھر آتی ہے اور اپنی گرانڈما کو کہتی ہے کہ میں کل سے اپنی سبھی جوب سے ریزائن کر دوں گی یہ بات سن کر گرانڈما اور موم دونوں شوک ہو جاتے ہیں یہ انہیں کہتی ہے کہ میں پچیس سال کی ہو چکی ہوں اور مجھے اس طرح سے زندگی جناچہ نہیں لگتا اور پھر ان سے کہتی ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ میں موم کے ساتھ کام کروں گی آپ لوگوں نے کبھی بھی مجھے میرے کام سے نہیں روکا میں نے جو چاہا وہ کیا لیکن اب میں جان چکی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے میں یہ بات اچھے سے سمجھ چکی ہوں کہ مجھے سنگر بننے کی ضوط نہیں ہمارے بہت سے ریسٹورنٹ ہیں اور ان ریسٹورنٹ میں بہت سی فیملیز کام کرتی ہیں بہت سے لوگوں کا گھر چلتا ہے اور مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ ایک بار لین نے کہا تھا ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہماری لیبر ہے اور آج میں اس بات کا مطلب سمجھ چکی ہوں اسے اتنا اویر اور مچھور دیکھ کر گرینڈما اور موم دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور گرینڈما اسے حق کر لیتی ہے دوسری طرف بارش میں لین جا رہی ہوتی ہے تب یہ وہاں وانگ بھی آ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ جاو بھی تمہیں پسند کرتا ہے کیا تم اسے پسند کرتی ہو یہ اس کے موہ سے یہ بات سنکا شوک ہو جاتی ہے اور پھر کچھ سوچنے کے بعد ہاں کہتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ میں اپنے فرینڈز کو دکھیں نہیں دیکھنا چاہتی اس پر وانگ اسے کہتی ہے کہ تم گھبراو نہیں میں تمہارے لیے خوش ہوں اور پھر اتنا کہہ کر یہ یہاں سے چلے جاتی ہے اور لین اسے دیکھتی رہ جاتی ہے دوسری طرف ہمیں جاو دکھا جاتا ہے پھر زیوے سے بتاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی ہے یہ بات سنکر دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر موقع دیکھتے ہوئے زیوے سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں لیکن اب میں سب حقیقت جان چکا ہوں میں خود کو پہچان چکا ہوں اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ واپس آ جاؤ اس پر لین اس کی بات کو ٹالمو ٹاؤنٹ کرنے لگتی ہے تو یہ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے اور پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے دمائن کافی فاصلہ آ چکا ہے لیکن میں اب بدل چکا ہوں میں آہستہ آہستہ تمہاری سب حقیقتیں دور کر دوں گا اور جب تمہیں اچھا لگے تب تم میرے پاس واپس آ جانا لینی سے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی اور پھر یہ دونوں فائی ورکس دیکھنے لگ جاتے ہیں نیکس دے زیوے کے کمپنے میں انٹرڈوز کروائے جاتا ہے پھر ہمیں نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے زیوے اور بوس دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایک فیکٹری تیار کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بوس زیوے کو یہ اپورجنیٹی دینے کے لیے مان جاتے ہیں اور یہ انہیں کہتا ہے کہ میں ہارڈ ورک کروں گا اور آپ کو نیراش نہیں ہونے دوں گا دوسری طرف زاؤ ایک ویلیج میں آیا ہوتا ہے یہاں کے ڈریکٹر سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے ویلیج میں ایک پروجنگ تیار کرنا چاہتا ہوں جس میں لوگوں کو اچھے مکان پارک اور سکول بھی ملے گا اور سکول کے ساتھ ساتھ ہم ہسپیٹل بھی بنائیں گے جس سے اس گاؤں کی ایکنومیکل ویلیو بھی بڑھ جائے گی زاؤ کے آئیڈیا پر یہ ڈریکٹر مان جاتا ہے اور اسے اس کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے دوسری طرف زیوے لین کے ساتھ آتا ہے اور یہاں آ کر اسی گاؤں میں اسی ڈریکٹر کے ساتھ بات کرتا ہے جس کے ساتھ زاؤ نے بات کی تھی یہ ڈریکٹر کو سب کچھ بتاتا ہے تو ڈریکٹر اس سے سیکیورٹی مانگنے شروع کر دیتا ہے کہ یہاں کا انوارمنٹ اور محولہ لودہ نہیں ہوگا تو زیوے کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں ہم نے ہر چیز کا خیال رکھا ہوا ہے دوسری طرف لین سے زاؤ ملتا ہے اور یہ سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو یہ سے بتاتی ہے کہ میں زیوے کے ساتھ یہاں ایک فیکٹری کے جاگہ دیکھنے آئی ہوں اس کی بات سن کر زاؤ اسے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں فیکٹری بنانے کی بات کروگے تو یہاں کا سارا انوارمنٹ خراب ہو جائے گا تمہیں زیوے کو یہاں فیکٹری بنانے سے منع کرنا ہوگا تو یہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ کنفرم نہیں ہے کہ وہ فیکٹری کس جگہ بنانا چاہ رہا ہے اس کی یہ بات سن کر زاؤ یہاں سے چلا جاتا ہے اور لنگ کھڑی اسے دیکھتی رہتی ہے دیکھٹری زاؤ ویلج کے دیکھٹر سے ملتا ہے اور اسے اپلا پلان بتاتا ہے دیکھٹری اس کا سارا پلان دیکھتا ہے دیکھٹری اس کے پلان سے سیٹسفائی ہو جاتا ہے پھر دیکھٹری اسے انویسپنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو زاؤ کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میں نے بات کر لی ہے ہمیں فنڈز آنا شروع ہو گئے ہیں ان کی میٹنگ کے بعد ویلج دیکٹر سے زیوے کے پاس آتے ہیں اور ان کی آفس میں بھی ایک میٹنگ چلتی ہے اس میٹنگ میں دیکٹر سب کو زاؤ کا پلان دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم یہاں اپنی پاک اور سکول وغیرہ بنانا جا رہے ہیں تو بوس کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر اپنی فیکٹری بنائیں تو کیسا رہے گا تو دیکٹر انہیں کہتے ہیں آپ کے ایک فیصلے سے آپ کی ایک فیکٹری بن جائے گی اور اس سے ہمارے گاؤں کی ڈیویلپمنٹ روک جائے گی میں نے گاؤں کی کمیٹری سے بات کر کے دیکھی ہے لیکن وہ اس بات سے منع کرتے ہیں اس پر بوس ڈیکٹر کو اپنی پرسنلی بات کرنے کے لیے سائٹ پر بلا لیتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد یہاں بیٹھی ایک امپلائی زیوے سے بہت رولی بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ یاد کروانا چاہتی ہوں تمہیں یہاں جس کام کے لیے لائے گیا تھا تم اس سے ابھی بہت دور ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے کام میں کامیاب نہیں ہونے والے تو اپنا سمان بادنے کی تیاری کر لو نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلش ڈیریکٹر زاؤ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ڈرنک ہو چکا ہوتا ہے یہ اسے باتوں باتوں میں بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پلان کی جگہ چینج کر لو اس پر زاؤ کے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی اور یہ اسے وجہ پوشن لگ جاتا ہے تو ڈیریکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس جگہ پر اپ فیکٹری بننے والی ہے یہ بات سنکر زاؤ کو تھوڑا گسہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ کے حساب سے سارا پلان تیار کیا ہے اور اب میں اس جگہ کو چینج نہیں کر سکتا وہ فیکٹری سارے محول کو پیوٹوٹ کر دے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہاں سکول بنے کیونکہ ایڈیوکیشن ہی ہمارے آنے والے بچوں کا فیوچر ہے اور وہ بچے ہماری کنٹری کا فیوچر ہیں لیکن ڈیریکٹر کافی مجبور لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہر بات سے متفق ہوں اور تمہاری عزت بھی کرتا ہوں اور پھر شاتھ ہی ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں ایکچلی ان پر بوس میں کافی دباؤ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں اس طرح سے بات کرنی پڑ گئی تھی نیکس دے زاؤ سیدہ اب زیوے سی میٹنگ کرتا ہے ڈیریکٹر ان دونوں کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے تم دونوں کا پلان بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں بہت مجبور ہو چکا ہوں تم دونوں آپس میں بات کرو اور اس چیز کو ڈیسائٹ کر لو کہ وہاں کیا بنے گا اس پر زیوے کہتا ہے کہ میں آپ کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہوں لیکن اگر ایک بر فیکٹری بن گئی تو گاؤں میں گربت کا خاتمہ ہو جائے گا سب لوگوں کو جوب مل جائے گی اور بچوں کو اچھا کھانا ملے گا تو زاؤ ڈریکٹر سے کہتا ہے کہ انہوں نے جو سوچا ہے وہ اچھا سوچا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی فیکٹری سے جوب تو مل جائے گی لیکن وہاں کا انوائرمنٹ اور پولیوشن خراب ہو جائے گا اور پھر بچوں کے ایڈوکیشن کی بھی تو بات ہے کیا آپ آنے والے نتیجوں سے مقابلہ کر پائیں گے پھر یہ انہیں کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کنٹریکٹ کیا تھا اور اس کنٹریکٹ میں وہ سکول اسی جگہ پر بنے گا اور اب مجھے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے آپ دونوں بیٹھ کر آرام سے بات کریں اتنا کہہ کر زاؤ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین میں لینز زیوے سے ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے سب تھیکٹری کے بارے میں بات کرنے آئی تھی آئی ہوپ کہ تم اس کا مائن نہیں کرو گے پھر یہ سے اپنے خیالات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے محنت کی ہے لیکن اس وقت وہاں اس گاؤں والوں کے لیے زاؤ کا پلان ہی بہتر ہے وہاں پر بچوں کے لیے سکول ہونا ضروری ہے اور وہاں کے انوائرمنٹ کو بہتر ہونا ضروری ہے زاؤ کے لیے یہ سب اکیلے پلان کرنا بہت مشکل تھا اس پر زیوے کہتا ہے کہ میں نے بھی محنت بہت کی ہے اور میرے لیے یہ سب آسان نہیں تھا تولین کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں لیکن تمہارے پاس فیکٹری گھولنے کے اور بھی بہت سارے چوشز ہیں لیکن اس گاؤں کے بچوں کے لیے اور کوئی چوش نہیں ہے زیوے اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے بوز کو بتا دوں گا اور انہیں یہ پلان ختم کرنے کا بول دوں گا دوسری طرح زاؤ اپنے ویلیج جا رہا ہوتا ہے جہاں یہ جلد ہی اپنا پلان شروع کرنے والا تھا تب اس کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے یہ اپنے گاڑی کو ایک سائٹ پر روکتا ہے اور اپنے گاڑی کا ٹائر چینج کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور اسے ٹکر مار دیتی ہے جس سے زاؤ کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے نیکس سین میں زاؤ کو ہسپیٹل لائے جاتا ہے وہاں ڈریکٹر بھی موجود ہوتا ہے ڈاکٹر اسے چیک کر کے بتاتا ہے کہ اس کی حالت بہت نازک ہے اور جلدی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا پڑے گا ہم انہیں جلدی سے شنگائی بیجنے کا انتظام کرتے ہیں اس پر ڈریکٹر جلدی سے زیوے کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ زاؤ کا ایکسڈنٹ ہو چکا ہے پھر زیوے لین کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے وہاں کھڑی جوان بھی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا لین وہ خبر سن کر پہلے شوک ہو چکی تھی یہ جوان کو کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا تم جا کر اپنا کھیل کھیلو اور پھر ڈو کے پوچھنے پر یہ اسے بتاتی ہے کہ زاؤ کا ایکسڈنٹ ہو گیا ہے اس پر ڈو بھی کافی شوک ہو جاتی ہے نیکسین میں یہ ہسپیلو میں بیٹھے سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈاکٹر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ پیشنٹ کومہ میں جا چکا ہے یہ سن کر لین پریشان ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ پیشنٹ کو جلدی ہوش آنا ضروری ہے اگر وہ تین مہینے سے پہلے ہوش میں نہیں آتے تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے کومہ میں جا سکتے ہیں اب لین زاؤ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں یوان بھی آتی ہے اور اپنے ڈاڈ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پھر انہیں کہتی ہے کہ ڈاڈ اٹھ جائیے نا مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے آپ مجھے سکول بھی نہیں چھوڑ کے آتے اس کی باتیں سن کر لین رونا شروع کر دیتی ہے اب ہمیں ایک ویک کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لین بیٹھی زاؤ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پلیز اب اٹھ جاؤ تمہیں نیند میں گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے اس کی باتیں سن کر زاؤ فورن سے اپنی فنگر اک موو کرتا ہے جو دیکھ کر لین شوک ہو جاتی ہے اور اسے ایک گوٹ سائن ملتا ہے تب ہی وہاں پیچھے آ کر جیوے بھی کھڑا ہو جاتا ہے لین زاؤ سے کہتی ہے کہ تم نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اگر تم مجھے ایک لاکھ یوان نہیں دیتے تو جپان میں میری زندگی سٹارٹ ہی نہ ہو پاتی اگر تم مجھے اپنے گھر میں جوب نہ دیتے تو شاید آج میں یہاں کھڑی نہ ہوتی تم بہت سے جگہ پر میرا سہارا بنے ہو میرے لیے تمہیں یوں تکلیف میں دیکھنا آسان نہیں ہے یہ سب باتیں کھڑا زیوے بھی سن رہا ہوتا ہے نیکس در لین ہسپٹل آتی ہے اور آ کے زاؤ کو صاف کرتی ہے تب ہی ماں ان کا فرینڈ آ جاتا ہے اور وہ انہیں آ کر بتاتا ہے کہ زاؤ کا جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ گاڑی زیوے کی کمپنی سے ریجسٹرڈ ہے یہ زن کر لین کافی گہری سوچ میں چلی جاتی ہے دوسری طرف ہمیں زیوے کا آفیس دکھایا جاتا ہے جہاں پولیس فائی کو ریس کر کر لے جا رہی ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر زیوے کو کچھ سمجھ نہیں آتا ایکشلی وہ ایکسیڈنٹ فائی نہیں کیا تھا تاکہ ان کا کمپوٹیٹر ختم ہو جائے اور انہیں وہ لینڈ مل جائے یہاں لین زاؤ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تب یہ دیکھتی ہے کہ زاؤ نے اپنی آنکھوں کو موف کیا ہے یہ دیکھ کر لین بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر نرس کو بتاتی ہے تو نرس اسے بتاتی ہے کہ جب پیشنٹ ایسے چھوٹے موٹے ہنٹ دینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے سری کور ہو رہا ہے اس پر لین کافی کنفیڈنٹ ہو کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اسے زاؤ کے ساتھ بتایا ہوئے ہر لمحہ یاد آنے لگتا ہے کہ کیسے اس کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی پھر اس نے اس کو جوب دی اور پھر یہ اس کی یوان سے ملی تھی کچھ دیر گزرنے کے بعد زاؤ کو ہوش آ جاتا ہے اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے لین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسے ہوش میں دیکھ کر لین بہت خوش ہو جاتی ہے اور جلدی سے ڈاکٹرز کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے لیکسین میں لین جوان کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے جب جوان اپنے ڈیڈ سے ملتی ہے تو یہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور پھر اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے آپ آئندہ اتنی زیادہ دیر کے لیے مت سونا میرا آپ کے بھی نہ دیل نہیں لگتا تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہت ساری نیند پوری کر لی ہے اپسے ڈیڈ بلکل نہیں سویا کریں گے اور اپنی یوان کے ساتھ کھیلا کریں گے پھر لین زاؤ کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں بات بات میں زاؤ لین کو کوئی بات یاد کرواتا ہے جو سن کر لین حیران ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں واقعی سب کچھ سنائی دیتا تھا تو زاؤ کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب سنائی دیتا تھا اب ہم اس ڈرامے کے فائنل سین دکھائے جاتے ہیں جہاں لین اور یوان دونوں ائرپورٹ پر جا رہے ہوتے ہیں لین وہاں کھڑی ہو کر اپنے فلائٹ کا ٹائم دیکھنے لگ جاتی ہے اور ٹائم دیکھنے کے بعد جب یہ دائیں طرف دیکھتی ہے تو یوان وہاں سے گائب ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر لین کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر یہ اسے کافی جگہ پر ڈھونٹنے کی کوشش کرتی ہے یہ اسے کافی دیر تک ڈھونٹنی رہتی ہے لیکن یوان اسے کہیں نہیں ملتی پھر ایک جگہ آ کر اسے کافی سارے بلونز نظر آتے ہیں اور جب یہ ان بلونز کے نیچے دیکھتی ہے تو یوان وہیں کھڑی مسکرار ہی ہوتی ہے ایکچلی یہ زاؤ کا پلین تھا زاؤ کو دیکھتے ہی لین مسکرانے لگتی ہے اور پھر یہ آ کر اسے حق کر لیتی ہے اور اسی طرح یہ دونوں کی زندگی ایک ہو جاتی ہے جس پر یوان بھی کافی خوش ہوتی ہے اور یہاں اس ڈرامے کا انڈ ہو جاتا ہے موسیقی